سورة القصص بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آٹھ سورتیں ہیں ان میں نوٹ کر لیجئے کہ چار سورتیں یہ ایک مزاج کی ہیں تقریباً سورة الفرقان، سورة الشورا، سورة النمل، سورة القصص یہ آخری ہے اس چوکے کے اندر یہ آخری ہے پھر چار وہ ہیں جن میں وہ بلکل نمائی قدر مشترک ہے کہ اس میں الف لامیم، الف لامیم، الف لامیم، الف لامیم، الف لامیم تو چار چار کے یہ دو سب گروپس ہیں ان آٹھ سورتوں کے لیکن پہلے سب گروپ میں سے ایک سورت وہ ہے کہ جو بغیر حروف مقتعات کے ہیں باقی دو تاثیم، نیم سے ایک تاثیم سے اور ایک نکتہ یہ نوٹ کر لیجئے کہ اکثر اور بیشتر سورتیں جو آئی ہیں تاہا سورہ تاہا جو ہے اس میں یہ توئے آئی ہیں شروع میں اور اس میں بھی اکثر اور بیشتر حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پر مشتمل ہے یہ تاثیم، نیم، تاثیم ان میں بھی آپ نے حضرت موسیٰ کا ذکر جو ہے ہر سورت کے موجود ہے تو اس میں اشارہ کیا ہے بعض حضرات میں کہ حروف مقتعات جو ہیں ان کی ایک تاثیم یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ جو حروف ہے عربی اور عبرانی زبان کے یہ چیزوں کی اشکال سے اخذ کیے گئے ہیں بعض زبانوں کے حروف جو ہیں وہ آوازوں سے آوازوں پر مبنی ہیں اور بعض کے جو ہیں چیزیں سے چینی زبان ہیں وہ بھی چیزوں کی شکلوں سے ان کے الفہ بیٹس بنے ہیں تو عبرانی اور عربی کے بھی جو ہیں وہ اصل میں چیزیں یا عشیاء ان کی شکلوں سے انہوں نے حروف اپنے اخذ کیے ہیں بس توئے کو وہ لکھتے ہیں سامپ کی طرح اگر جو ناگ جو ہے اس نے پھر اٹھایا ہوا ہے اور نیچے کنڈلی ماری ہوئی ہے یہ توئے ہیں تو توہ جو ہے وہ گویا سامپ کی علامت ہے نون جو ہے وہ مچھلی کی علامت ہے نون یوں کرتے ہیں اور ایک طرف اس کے نقطہ ڈال دے تو بالکل مچھلی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا تو اکثر و بیشتر جو بھی ڈائنز ہوتی ہیں پینٹنگز ہوتی ہیں وہ مچھلی کی شکل نون کی ہے اس لئے زن نون کہا گیا مچھلی والا اور قرآن مجید میں ایک صورت ہے صورہ نون جس کا اختتام ہوتا ہے حضرت یونس علیہ السلام کے ذکر پر جو مچھلی کے پیٹ میں جن کو اللہ نے پہنچا دیا تھا تو اس اعتبار سے حروف مقتعات میں سے بعض کی بعض چیزیں جو ہیں مناسبت والی نظر آتی ہیں تو یہ جو صورتیں ہیں صورہ شوارہ اس میں باری تفصیل کے ساتھ آیا ہے صورہ تاہہ میں وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آٹھ میں سے پانچ رکوب پورے حضرت یونس علیہ السلام کے حالات پر ہیں اسی طرح اب جو صورت یہ آ رہی ہے صورہ قصص اس میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کے حالات اس میں ذرا اور پہلے کے ہیں ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب مدین سے واپس آ رہے تھے تو آپ کو نبوت ملی ہے لیکن مدین پہنچ کیسے گئے یہ واقعہ آپ کو صورہ قصص میں ملے گا تو گویا کہ اس تدریج سے صورت موسیٰ کی حالات آ رہے ہیں کہ جیسے کہ جو آخری دور کے تھے ان کی زندگی کے وہ پہلے آئے ہیں صورہ بقرہ میں صورہ عراف میں پھر اس کے بعد جو ہیں اس سے پہلے کے وہ پھر آپ کو تین صورتوں میں ملے ہیں اور بالکل افتنائی دور کی جو چیزیں وہ صورہ قصص میں ملیں گے تاسیم من تلک آیات الكتاب المبین یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہیں اب دیکھیں یہاں شروع ہی سے بات ہو رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سناتے ہیں آپ کو کچھ احوال موسیٰ کے اور فرعون کے بالحق حق کے ساتھ لقومی یومنون ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں یا ایمان والے ہیں اِنَّ فرعونَ عَلَا فِي الْأَحْبُ یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں بہت اُدھم مچایا تھا وَجَعَلَ أَحْلَهَا شِعَعًا اور زمین میں بسنے والوں کو اس نے طبقات میں یا گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا حاکم اور محکوم ایک قوم جو ہے قبطی وہ حاکم تھی اور بنی اسرائیل محکوم یَسْتَضَعْفُ طَعِفَةً مِّنْهُمْ اس نے دبایا ہوا تھا نیچے ایک گروہ کو بنی اسرائیل کو دبایا ہوا تھا اور شریر ان کے اوپر جو ہے سختیاں ہو رہی تھی یُذَبِّعُ أَبْنَاهُمْ ان کے بیٹوں کو زباہ کر دیتا تھا وَجَسْتَحْيِ نِسَاعَاهُمْ اور زندہ رکھتا تھا ان کی عورتوں کو اِنَّهُ قَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ یقیناً وہ فصال مچانے والوں میں سے تھا وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ سُضْعِفُو اور ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان پر کے لئے دبا لیا جائے جنہیں ستایا جا رہا ہے دبایا جا رہا ہے پیسا جا رہا ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے ہم ان پر احسان فرمائیں فِي الْأَرْضِ زمین میں وَنَجْعَلَهُمْ أَيْمَتَنُوا انہی کو امام بنائیں اب ان کو دنیا میں طاقت دیں سربلنگی دیں وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ اور انہی کو ہم وارث بنا دیں وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ اور ان کو زمین میں تمکن عطا کریں وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا قَانُوا يَحْزَرُونَ اور دکھا دیں فرعون کو بھی اور حامان کو بھی حامان کا وزیر تھا فرعون کو اور حامان کو وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں کے نشکروں کو مِنْهُمْ مَا قَانُوا يَحْزَرُونَ جس چیز سے وہ ڈڑتے تھے اب مَا قَانُوا يَحْزَرُونَ میں ایک تو کچھ روایات ہیں جو ہماری تفسیری جو روایات ہیں ان میں کثرت سے آگئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ خواب دیکھا تھا اس نے کہ اسرائیل میں اسرائیلیوں میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو تمہاری مملکت کو برباد کر دے گا تو انہیں ختم کر دے گا اسی خواب کے بعد اس نے جیسے کہ حضرت مسیح کے بارے میں انجین میں یہ ہے سراحت کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں پہ جو بھی نوزائدہ بچہ تھا اس کو قتل کرنے کا معاملہ شروع ہو گیا تھا یہی معاملہ کہتے ہیں لیکن قرآن میں بھی اس کا ذکر نہیں ہے اور تورات میں بھی ذکر نہیں ہے البتہ تعلیمود میں اس کا ذکر موجود ہے اور تعلیمود سے پھر یہ روایات جو ہیں ہماری تفسیری روایات کے اندر آ گئی ہیں مَا قَالُوا يَحْزَنُونَ کی ایک دوسری توجیح یہ بھی ممکن ہے کہ ہو اللہ علم لیکن ایک دوسری توجیح بھی ہے کہ انہیں یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ یہ قوم جو ہے اب اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے اس کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کہ یہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں بلکل وہ معاملہ ہے جو آج سے کچھ بیس سال پہلے ہوا تھا ہندوستان میں جو نصبندی کا معاملہ تھا کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی تیزی سے بڑھ رہی تھی کہ ہندوؤں کو یہ اندیشہ ہوا کہ ان کی تعداد جو ہے وہ آبادی اتنی تیز سے بڑھ رہی ہے کہ ہمارے لئے یہ حطرہ بن جائیں گے لہٰذا ان کو روکنے کے لئے وہ نصبندی اور جبری نصبندی پھر اس میں ترہ ترہ کے طریقے اختیار کیے گئے اسی کی وجہ سے پھر وہاں مسلمانوں نے پہلی مرتبہ کانگرس کے خلاف یعنی انتخابی مار کے ایک اندر بغاوت کی تھی جس کی وجہ سے ایک اندرہ گانڈی جو ہے ہار گئی تھی تو یہ معاملہ جو ہے محسوس ہوتا ہے کہ وہاں یہ محسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ جس نیزی کے ساتھ ان کی افضائش نسل ہو رہی ہے یہ ہمارے لئے خطرہ بن سکتے ہیں یہ وجہ ہے کہ ان کے بچوں کو جو لرینہ اولاد ہیں انہیں کبھی کیا جا رہا تھا بہرحال یہ دونوں توضیحات ممکن ہیں واللہ و عالم اور ہم نے وحی کر دی موسیٰ کی والدہ کو کہ اسے دودھ پلاتی رہو اور جب تمہیں اندیشہ ہو کہ کوئی تلاشی کے لئے لوگ آ رہے ہیں اور کوئی پگڑے جانے کا خوف ہے فالقی ہے فی الیم تو اسے ڈال دینا دریا میں نیل میں ولا تخافی ولا تحضنی اور کوئی خوف نہ کھانا کوئی رنجیدہ مت ہونا اِنَّا رَادُّوْهُ اِلَئِكَ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس بچے کو لوٹا لیں گے تمہاری طرف تمہارے پاس واپس لے آئیں گے وَجَعِلُوْهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَلْتَقَتَهُ عَلُ فِرْعَوْن تو فیرعون کی بھر والوں نے اسے اٹھا لیا اس سے لذل لکتا بنا ہے لکتا کہتے ہیں کوئی چیز گری پڑی کہیں ہو اس کو اٹھا لیا جائے تو لکتے کے حکام ہیں پھر شریعت کے اندر فَلْتَقَتَهُ اٹھا لیا اس کو عَلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَذَنَا عَلِ فِرْعَوْن نے فیرعون کی بھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ بن جائے ان کے لئے دشمن اور غم کا باعث اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا یہ ارادہ تھا ان کو یہ معلوم تھا بلکہ یہ نتیجہ ہے یہ آخری نتیجہ جس کو نکلا اس کا کہ وہی بچہ جس کو انہوں نے نکالا دریائے دیل سے بعد میں ان کے لئے وہ ایک ان کے تکلیف کا موجب بنا ہو اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا کَارُوْ خَاتِئِن یقین فیرعون اور حامان اور ان کے لشکر جو ہے وہ چوک گئے خطا کھائی ہوں وَقَالَتْ اِمْرَادُ فِرْعَوْنَ اور کہا فیرعون کی بیوی نے قُلْ رَتْوَعِنِ لِي وَلَكْ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا یہ بچہ بیرے لیے بیر تیرے لیے بیر اِنَّ فِرْعَوْنَ سے کہا اپنے شوہر سے لا تقتلو ہو اسے قتل نہ کرو اِسَا يَنْ فَعَادَ ہو سکتا ہے یہ ہمیں کوئی نفع پہنچائے مفید ہو ہمارے لیے اور نَتَّخَدَهُ وَلَدَ بلکل وہی الفاغ ہیں جو عمرات العزیز نے کہے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہو سکتا ہے کہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے وَأَسْبَحَادُ وَأَمِ مُوسَى فَعَرَغَ اور ادھر موسیٰ کی والدہ کی جذبات جو ہیں اس کے اندر حیجان پیدا ہو گیا ان کا دل جو ہے اڑا اڑا ہو گیا یعنی اس کو کہتے ہیں کہ دل کے اندر سوترہ کے ان کے وسوسے پیدا ہوئے انقادت لطبنی بھی وہ تو اس درجے مستر ہو گئی تھی کہ شاہ ظاہر ہی کر دیتی بھنڈا ہی پھوڑ دیتی لَوْلَا رَبَتْنَا عَلَى قَلْبِهَا اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا اس کو بان نہ دیا ہوتا دھارس نہ دی ہوتی اس کے دل کو لِتَكُونَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے وَقَانَتْنِ اُخْتِهِ اُسْسِي ہے اور موسیٰ کی والدہ نے کہا اپنی بیٹی سے جو کہ بہن تھی حضرت موسیٰ کی کہا اس کی بہن سے دورا اس کے پیچھے پیچھے چل فَبَصْرَتْوَوْا دیکھتی رہی بہی اس کو اَنْ جُنُوْ بِنْ اَجْنَبِي ہوکر کہ جیسے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ کہ بہرحال اتفاق میں بھی دلیا کی کمارے جا رہی تھی میں نے یہ دیکھا ہے کہ صدوق چل آ رہا ہے اَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ انہیں اس کا احساس نہیں ہوا کہ یہ تو جان بوجھ کر پوری طریقے سے یہاں پہنچی ہے پوری اپنی ارادے کے ساتھ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ اور ہم نے حرام کر دی تھی ان پر تمام دودھ پلانے والیاں حضرت موسیٰ پر اس سے پہلے یعنی یہ کہ اس بہن کے پہنچنے سے پہلے پہلے انہوں نے بہت سی خواتین کو بلایا تھا جو دودھ پلا سکتی تھی اس کو لیکن کسی کا دودھ جو ہے وہ پینا قبول نہیں کیا حضرت موسیٰ نے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں اس کی مشیعت ہے اس کی تقدیر سے ہو رہا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ مَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ فَقَالَتْ اب یہ پہنچی وہاں تو وہاں تو تشویش تھی اتنا بچہ اچھا ہے خوبصورت ہے وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّ یہ ہم پڑھا آئے ہیں سورہ اطاعہ میں ایسے محلی صورت کے اس کے اوپر محبت کا پرتاؤ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا پرتاؤں رہا تو اب وہ تشویش میں تھے کہ کیا ہوگا اس کا کون دودھ پلائے ابھی میرے خیال ہے کہ فیڈرز تو ابھی ایجاد نہیں ہوئے ہوں گے کہ دودھ پلانے کے کوئی اور نظام ہو قالت تو اس نے کہا حَلْ عَدُلْ لَكُمْ عَلَا عَلِ بَيْتِنِ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ تو کیا میں تمہیں رہنمائی کروں ایک گھر والوں کی طرف کہ جو اس کی کفالت کریں گے اس کو پال دیں گے تمہارے لیے وَهُمْ لَهُونَ آسِحُونَ اور وہ اس کے خیرخواں ہیں فَرَرَضْنَاهُ الْا أُمِّهِ كَيْتَقَرْرَائِنُهَا تو ہم نے لوٹا دیا اسے اس کی والدہ کی دودھ میں تاکہ اس کی آنکھیں تھنڈی رہیں وَلَا تَحْزَنَا اور وہ رنجیدہ نہ ہو وَلِتَعْنَمَا النَّوَادَ لَا حَقٌ تاکہ اس کو معلوم ہو جائے ام موسیٰ کو کہ اللہ کا وعدہ حق ہے سچا ہے جو اس نے کہا تھا کہ لوٹا دیں گے وہ لوٹا دیا وَلَا تِنَّا اَكْسَرَهُمْ لَا عَالَمُونَ لیکن اکثر لوگ دانتے رہی ہیں وَلَمَّا بَلَغَا شُدَّهُ وَا اَسْتَوَا عَتَيْنَاهُ حُکْمٌ وَعِلْمَا اور جب وہ پوری قوت کو پہنچا جوانی کو پہنچا بھرپور جوانی کو اپنی پوری پختگی کو پہنچ گیا استواء آت اور وہ گویا کہ تمام جو ان کے ظاہری اور باطلی قواہ ہیں وہ پورے احتیدال کے ساتھ جم گئے آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمَا ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا اس سے یہ بھی مراد دی جا سکتی ہے کہ اسی وقت ان کو یہ نبوت جو ہے وہ بل گئی لیکن یہ کہ عام خیال یہ ہے کہ نبوت بعد میں ملی ہے تو حکم حکمت اور علم دیا وَقَذَالِكَ رَجْدِ الْمُحْسِنِينَ اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کی ربش اختیار کرنے والوں کو نیکوں کاروں کو وَدَخَلْ مَدِينَةَ عَلَىٰهِنِ غَفْلَتِ مِنْ اَحْلِهَا اور وہ ایک روز داخل ہوئے گاؤں میں شہر میں ایسے وقت میں کہ اس کے شہر کے لوگ جو ہیں غفلت میں تھے اب یہ دیر میں رکھئے یہ محل میں رہتے ہیں اور محل آپ کو معلوم ہے شہر سے باہر ہوتے ہیں علیدہ ہوتے ہیں اور بستی جہاں پر کے زیادہ وہ جو بھی ہے ڈاؤن ٹاؤن جسے آج کل کہا جاتا ہے وہ کوئن کا شہر کی کا مرکزی مقام ہوگا اور یا تو یہ ہے کہ علیہ صبح کا وقت ہوگا جبکہ ابھی لوگ بلی طرح بیدار نہیں ہوئے ہیں گھروں میں ہیں یا یہ کہ دوپہر کا وقت ہو کہ جس میں لوگ قیلولہ کر رہے ہیں وہ داخل ہوئے دخل المدیدت علیہی نے غفلت ہی میں دہ لہا جبکہ اس کے آپ لوگ جو ہیں وہ غفلت میں تھے فَبَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتْ اِلَان تو پایا اس میں دو اشخاص کو لڑتے ہوئے حَذَا مِن شِیَتِهِ یہ اس کی قوم میں سے تھا ایک یعنی ایک تو تھا اسرائیلی وَحَذَا مِن عَدُوِهِ اور دوسرا تھا جو اس کے دشمنوں میں سے تھا یعنی وہ قبطی تھا فَسْتَغَاسَهُ الْلَذِي مِن شِیَتِهِ تو مدد مانگی اور دہائی دی اس شخص نے جو موسیٰ کی قوم میں سے تھا عَلَلَّذِي مِن عَدُوِهِ اس کے مقابلے میں جو دشمن قوم سے تعلق رکھتا تھا فَوَقَدَهُ مُوسیٰ حضرتِ موسیٰ نے اس کی مدد کے لئے اخدام کیا اور ایک مکہ رسید کیا اس کو فَقَضَ عَلَيْهِ اور اس کا کام تمام کر دیا اس ایک ہی ضرب سے وہ شخص حلاق ہو گیا قَالَ هَذَا مِن عَمَلِ الشَّيْطَان اب تنبع ہوا یہ تو شیطان کا معاملہ ہو گیا شیطان کا عمل ہوا انہو عَدُوُ مُدِلُ مُبِين ان کی دیت قطعی کر دے کی نہیں تھی لیکن یہ ہے کہ وہ ضرب ایسی شدید لگی کہ وہ مر گیا انہو یقینا شیطان جو ہے وہ تو دشمن ہے اور گمراہ کرنے والا ہے کھلا قَالَ رَبِّ اِنِّي دَرَمْتُ نَفْسِي فَاقْفِرْ لِي فَغَفَرْ اللَّهِ انہوں نے ارز کیا اللہ سے پروردگار میں نے ظلم کیا اپنی جان پر پس مجھے بخش دے پس اللہ نے اسے بخش دیا انہو هوالغفور الرحیم یقینا وہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا رحم فرمانے والا قَالَ رَبِّ بِمَا عَنَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِرًا لِلْمُجْنِمِينَ تو اب انہوں نے وعدہ کیا پروردگار تو نے جب مجھ پر انعام فرمایا اور مجھے بخش دیا ہے تو میں اب آئندہ کبھی بھی مددگار نہیں بنوں گا کسی بھی مجرم کا کسی غلطکار شخص کا فَأَصْبَحْكِ الْبَدِیَرَتِ خَائِفَنْ يَتَرَقْبْ اب صبح کے وقت ان پر شہر کے اندر وہ صبح ہوئی انہیں صبح کو جب اٹھائے خائفن اب خوف تاریخا کہ مجھ ایک قتل ہو گیا ہے کس نے قتل کیا ہے بہت کافی دھوم مچی ہوئی ہوگی کس نے قتل کیا ہے قاتل کون ہے اب یہ جراز کھل نہ جائے لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے خائفن یترقب خوف زدہ بھی تھے اور ادھر در دیکھ رہے تھے چوکرنے ہو کر کہ کہیں سے کوئی آہٹ کوئی کسی جگہ سے کوئی ایسی بات تو نہیں آرہی کہ میرا جرم معلوم ہو گیا ہو فَإِذَرْ نَزِسْتُ عُنْسَرَهُ بِالْعَمْ سے اصطَسْلِخُونَ تو اچانک دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی وہ پھر چلا رہا ہے پھر یاد کر رہا ہے کہ میری مدد کیجئے قَالَ لَهُ مُسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌ مُبِيرٌ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی زیادہ شریر ہو صریح کل بھی تمہاری لڑائی ہو رہی تھی ایک قمتی کے ساتھ اور میرے ہاتھوں کا قمتی مارا گیا بغیر میرے کسی ارادے کے آج پھر تم نے ایک جھگڑا مول لے رکھا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ تم ہی ہو غوی غت سے بڑھنے والے اور وہ بھی کھل نب کھلا فَلَبَّا عَرَادَ اَنْ يَبْتِشَ بِلَّذِي هُوَ عَدُوُّ لَّهُمَا یہ بات تو کہیں اس اسرائیلی سے لیکن کوشش یہ کیا ارادہ کیا کہ دوسرا جو دشمن قوم سے تھا اس کو پکڑ لیں یعنی جو زیادتی کر رہے تھے اب مارا نہیں لیکن پکڑنے کے لیے تھا کہ وہ شخص جو ہے اسرائیلی کو مار نہ سکے تو اس کو پکڑیں آگے جب بڑھے کہ اس کو پکڑیں وہ یہ شخص سمجھا ہو اسرائیلی کی غالبا مجھے صدا دینے کے لیے آ رہے جو کہا یہ تھا تو چونکہ اس الفاظ اس کی طرف تھے اور پکڑ رہے تھے اس کو اس نے سوچا کہ مجھے پکڑنے کے لیے ایک اقدام کر رہے ہیں قالا یا موسیٰ اب وہ خود بول اٹھا چیخ اٹھا اس نے کہا اے موسیٰ تُریدو ان تختل لنی کیا تم چاہتے ہو کہ مجھے قتل کر دو کما قتلتا نفس بھی لمس جیسے کہ تم نے ایک جان کو کل قتل کر دیا تھا وہیے کہ خود اس نے بھانڈا پھوڑ دیا کیونکہ کل جو قتل ہوا تھا وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کی ہاتھوں ہوا اے موسیٰ وعاقیتن تمہارا جو ارادہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ تم زمین میں زبردستی تم بڑے یہاں پر جابر بن جاؤ وما تُریدو ان تکونہ من المسلحین اب کیونکہ وہ شریع شخص تھا خود بدماش تھا چاہے اسرائیلی تھا لیکن اس کا جو قیدار سامنے آرہا ہے وہ یہ ہے وما تُریدو ان تکونہ من المسلحین اور تم نہیں چاہتے کہ تم مسلحین میں سے بنو اشلاح کرنے والوں میں سے وَجَعَا وَدِلُمْ مِنْ اَقْسَلْ مَدِينَةِ اَسْحَا اب یہ کہ ہو سکتا ہے این اسی وقت ایسا ہوا ہو یا کچھ دنوں کے بعد ہوا ہو آیا ایک شخص دورتا ہوا مدینہ کے پرے سے اقسل مدینہ مدینہ کا دور کا حصہ تھا وہ جیتا ہے کہ میں نے ارز کیا ہوں کہ ان کے محلات اور بڑے بڑے سرداروں کے وہ تو باہر کے قرم ہوں گے اور وہی پر فیرون کا محل بھی ہوگا وہاں سے ایک شخص دورتا ہوا آیا جا رجل من اصل مدینہ تے شہر کے پرلے سرے سے ایک شخص آیا یا سا دورتا ہوا کالا یا موسیٰ اور اس نے یہ کہا کہ اے موسیٰ اِنَّ الْمَلَعَ يَعْتَمِرُونَ بِكَ یہ جو ترباری لوگ ہیں جو سردار ہے قوم کے وہ اس وقت بشورہ کر رہے ہیں تمہارے بارے میں لیقتلو کا کہ تمہیں قتل کر رہے ہیں یعنی اب وہاں پر ہو رہی ہے یہ قرارداد پیش ہو چکی ہے اور تمہارے قتل کے اوپر کا اتفاق ہونے والا ہے یعنی یہ کہ اب یہ کھل بھی گیا کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں ایک قبطی بارا گیا ہے ویسے بھی وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ جو ہماری اپنے ہاں ہی لگ کر اسے پالا ہے تو اس کے اندر اتنی سرکشی پیدا ہو گئی ہے اور اگر اس نے ہماری اس غلام قوم کے اندر کوئی آزادی کے روح پھونک دی اور وہ کھڑے ہو گئے تو ہمارے لیے تو بڑا معاملہ جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا لہذا بہتر یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تو اب یہاں سے نکل جاؤ یہاں سے جان بچا کر چلے جاؤ اس لیے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں تمہیں صحیح بات جو ہے تمہاری بھلائی کی مطارہ ہوں فخرج منہا خائفا یترقب تو نکلے وہاں سے حضرت مصر علیہ السلام ڈرتے ہوئے اور وہی یترقب اب ادھر سے بھی جب کسی شرک میں سے اندیشہ ہو تو ذرا سی آہٹ جو ہے اسی پر وہ چوکر نہ ہوتا وہی کیفیت ان کی تھی قاد رب رجلی من القوم الظالمین انہا اللہ سے دعا کی پروردگار مجھے نجات دے ان ظالموں کی قوم سے ولمہ توجہت القامہ دیا اور جب وہ اب انہوں نے رخ کیا مدین کی طرف اتنا جو رافیہ اب آپ کے سامنے ہے وہ اس سنائی تعلیم صلح وہ اس سکون اس کے اس سائل پر مدین کا علاقہ ہے اس سائل پر مصر ہے بیچ میں اس سنائی تعلیم صلح ہے اب یہاں سے یہ چلے ہیں تو پورا یہ جو ان کو اب سنائی کا علاقہ ہے سہرائے سینہ یہ کروس کرنا ہے اور مدین جانا ہے ولمہ توجہت القامہ دیا جب انہوں نے رخ کیا اپنا مدین کی جانب قالا تو کہا اصار ربی یہدینی سواہ سبیل امید ہے مجھے کہ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا سیدھی راہ کا یعنی یہ کہ میں بھٹک نہیں جاؤں گا بہت اس سہرہ کے اندر ظاہر بات ہے سہرہ میں لقودت میں کوئی آدمی غلط راستے پر پڑ جائے تو ویسے ہلاک ہو جائے گا اصار ربی مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے راستہ بتائے گا اور صحیح راستے پر چلائے گا سیدھی راہ پر ولمہ ورد مہ مدینہ اب کتنی دیر لگی ہوگی کتنا وقت لگا ہوگا جب مدین کے کونے پر پہنچے مدین کی آبادی ہے اس کے باہر کونے ہیں کونے کے اوپر جو ہے رہٹ کر رہے ہیں یا کونے سے پانی کھینچ کر پلایا جا رہا ہے جانوروں کو بھیڑوں بکریوں کو اور جانوروں کو وجد آلیہ امتن پایا انہوں نے وہاں پر ایک قوم کو ایک گروہ کو من الناس یسکون لوگوں میں سے گروہ وہاں جمع تھا اس کونے پر پانی پلا رہے تھے کسے پلا رہے تھے اپنے اپنے جانوروں کو بھیڑے بکریوں تھی سب کے پاس وہ کھینچ کھینچ کر پانی جو ہیں وہ کہیں ڈالتے تھے کہ جہاں سے پھر ان کی بھیڑے بکریوں پانی پیتی تھی ووجدہ من دونہ ہمون مرپین تذہودان اور ان کے پڑے انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ہیں جو اپنی بکریوں کو روک کر ٹھام کر کھڑی ہیں یعنی بکریوں چاہتی ہوں گی پیاس کی وجہ سے پانی کی طرف آنا لیکن وہ انہیں روک رہی تھی کہ نہیں ابھی ہماری باری نہیں ہے حالت ما ختم کو ما حضرت موسیٰ نے ان طوروں سے سوال کیا یہ آپ لوگوں کا کیا معاملہ ہے کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں قالتا لا نسقی حتی یستر الرعاو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں اپنے اس گلے کو پانی پلا سکتی جب تک کہ یہ تمام چرواہے چلے نہ جائیں یہ چرواہے جو ہیں پانی پلا کے جب چلے جاتے ہیں اپنے گلوں کو لے کر پھر ہم جاتی ہیں اور جا کر اپنے ان بھیڑوں بکریوں کو پانی پلاتی ہیں ہمارا والد جو ہے وہ بہت بڑھے شخص ہیں رعیف ہیں مطلب یہ کہ کوئی مرد جوان مرد ہے نہیں والد ہیں گھر میں تو وہ بڑھے ہیں یہ کام جو کہ مردوں کی کرنے کا تھا وہ ہمیں عورتوں کرنا پڑ رہا ہے اب ظاہر بات ہے کہ ان چرواہوں سے کون جھگڑے تو جس لیے کہ ہم اس میں جو ہے کپنی باری کے معاملے میں ہم نے یہی تحقیقا ہوا یہ سب پانی پلا کے چلے جائیں اپنے اپنے گیور لے کر تو پھر ہم پانی پلاتی ہیں فَسَقَالَهُمَا حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے قوی تھے قوی حیکل تھے انہوں نے کہا نہیں ان کی وہ غیرت جو ہے انہوں نے پانی پلایا ادھر ادھر ہٹایا ان کو جو بھی ترواہے تھے اور ان کو پانی کھنچ کر پلایا اب وہ تو لے کر اپنی بھیڑوں مکریوں کتلی گئی اپنے گھر اور یہ پھر کسی سائے کی طرف انہوں نے لکھ کیا پھر مڑے ایک سائے کی طرف کسی درخت کی سائے میں جا کر بیٹھ گئے اور پھروں نے اب دعا مانگی فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَانْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٍ یہ بڑی اہم دعا ہے یاد کر لینی چاہیے اے اللہ جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا بہت آج ہوں یہ انتہائی آج دی کی دعا ہے اب ایک شخص ہے محل میں پلا بڑھا وہاں سے نکل کے بھاگا ہے جان بچا کر پورا سنائی پیننسلہ کروس کیا ہے کیا سختیاں جھیلی ہوگی اب یہاں پہنچے ہیں کوئی جاننے والا نہیں کوئی پہجان والا نہیں ایک بلکل نہیں سمجھ یہ کہ غربت کی حالت ہے تو اب اس حالت میں ہوتا کہ انسان اے تو فقیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے تھسے کے ساتھ میں اتنے پیسے لوں گا میں پانچ دو میں سے کم نہیں لوں گا ایک خریق فقیر وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے جو بھی دے نہیں میں تو اس قدر مہتاج ہوں تو یہ گویا کہ انتہائی احتیاج کی کیفیت رب انی لیمان زلتا الی من خیر فقیر پروردگار میں تو اب فقیر ہوں جو خیر بھی تو میری جھولی میں ڈال دے اس درجے میری حالت اب خستا ہے فجات ہو اہدا ہمات تب ان دو عورتوں میں سے دو لڑکیوں میں سے ایک آئی اس کے پاس چلتی ہوئی شرم کے ساتھ لجاجت کے ساتھ قَالَتْ اِنَّا عَبِيَدْعُكَ انس نے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں لِيَجْزِيَكَ عَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا تاکہ آپ کو بدلہ دیں عجر دیں آپ نے جو مشقت اٹھائی جھیلی پانی کھیچا کوئے سے ہماری بھیڑوں بکریوں کے لیے تو عجر مَا سَقَيْتَ لَنَا ہمارے والد چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ اس کا عجر دیں فَلَمَّا جَعَا هُو جب وہ وہاں پہنچے اس کے پاس وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَسَّسَ وَسَارا قِصَّةُ انہیں سُنَایا ساری بات سنائی سارا بیان قَالَ لَا تَخَبْتُ انہیں کہا اب ڈروا نہیں نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ تم نجات پاس چکے ہو اب ظالموں کی قوم سے یعنی یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے یہاں آرام سے رہو کوئی تمہیں کھٹکا نہیں ہوگا کوئی اردیشہ نہیں ہوگا ان کے بارے میں اصل میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ انہیں شعیب قرار دیتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام مدین میں کیونکہ انہیں مغوث کیا گیا اور اسی ایک بار سے اللہمہ اقبال کا بھی وہ شعر ہے کہ اگر کوئی شعیب آئے میسر شبانی سے کلیمی دو قدم ہے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی حیثیت سے حضرت شعیب کی خدمت میں رہے آٹھ سال یا دس سال ان کی خدمت گزاری کی تو اس کے نتیجے میں ان میں وہ اصاف پیدا ہو گئے ان کی تربیت کے نتیجے میں کہ وہ چرواہے سے بڑھ کر کلیم بن گئے اللہ کی کلیم بن گئے تو یہ تربیت حضرت شعیب کی ہے لیکن یہ بات غلط ہے اصل میں حضرت شعیب کا معاملہ ہم پڑھ چکے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے اور رسول اگر تو زمانہ انہی کا تھا جبکہ ابھی وہ دعوت دے رہے تھے تب بھی وہاں رنگ کچھ اور ہونا چاہیے تھا بلکل اور اگر وہ رسول اس وقت ہیں جبکہ قوم ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو بھی اہل ایمان بچ گئے ہیں اور حضرت شعیب بچ گئے ہیں اگر یہ اس کے بعد کا مسئلہ ہے تو ان کا جو مقام ہونا چاہیے تھے وہاں پر یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی بیٹیاں اس طریقے میں پریشان ہو اور کوئی جو ہے ان کی امت میں سے کوئی ان کا ان کی خبرگیری کرنے والا رہا ہو تو وہ پکچر بلکل بنتی نہیں ہے یہ اور حضرت شعیب کا معاملہ جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے در فصل ہے اگر سے یقین کے ساتھ ہمیں معلوم نہیں یہ گویا کہ بعد میں جو قوم وہاں آباد ہوئی ہے حضرت شعیب کے ساتھ جو لوگ صاحب ایمان بچ گئے اور ان سے دوبارہ جو وہاں پر جو بھی آبادی ہوئی ہے اس میں کچھ اچھے لوگ ظاہر بات ہے کہ ان میں تو ابھی اچھے اثرات بھی تھے تو ان میں سے یہ بدرگ تھے ابھی ہو سکتا ہے سو سال ہو چکے ہو لیکن ابھی کچھ نہ کچھ اثرات تھے تو یہ بدرگ آدمی ضعیف آدمی جو ہے یہ ایک نیک آدمی تھے قالت اہداہ ما یا آبت استاجر ہو ان میں سے ایک نے کہا بیٹیوں میں سے لڑکیوں میں سے ایک نے ابا جان ان کو ملازم رکھ لے اجرت پر رکھ لے استاجر ہو یہ استاجری اور اجیری یہ دونوں جو ہیں اجیر اور مستاجر در حقیقت یہ آجر اور اجیر وہ ہے جو اجرت کے اوپر کام کرتا ہو اور مستاجر وہ ہے جو کسی کو اجرت پر کام کرنے کے لیے رکھے استاجر مستاجر اس سے اس میں فائل بنے گا ہمارے ہاں عام طور تو غلط العام میں اجیر اور آجر کو یوں کہتے ہیں کہ آجر تو وہ ہے کہ جو کسی کو اجرت پر رکھے اور اجیر وہ ہے جو اجرت پر کام کرے حالانکہ عربی میں ان دونوں کے معنی ایک ہی ہے حاجر اور اجیر ایک اس میں فائل ہے ایک صفت مشبہ ہے دونوں کا مفہوم ہے اجرت پر کام کرنے والا اور جو اجرت پر کام لیتا ہے وہ مستاجر ہے یا عبت استاجر ہو ابباجان ان کو ملازم رکھ لیں ان خیر من استاجر تلقوی العمید یقیناً بہترین آدمی جسے ملازم رکھا جائے وہی ہوتا ہے جو القوی ہو طاقتور ہو وہ دیکھ لیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوئی کوئی جو ہے وہ وہاں کے چرواہوں میں سے کسی نے اجنے کی کوشش نہیں کی وہ ڈر کے ادھر ادھر ہو گئے اور کسی نے جو ہے ان کو روکا نہیں تو طاقت والے بھی ہیں اور امین ہیں انہوں نے یہ مشاہدہ کر لیا تھا کہ کوئی بری نگاہ حضرت موسیٰ نے نہیں ڈالی ہوگی ان لڑکیوں پر ظاہر بات ہے کہ اس معاملے میں تو عورت کا احساس بہت بیدار ہوتا ہے کہ کسی برد کی نگاہ جو ہے کس قسم کی ہے جو اس پر پڑھ رہی ہے تو اس ہے کیونکہ ذاتی تجربہ ہو چکا تھا کہ ان کے اندر وہ امانت پوری موجود ہے اور کسی درجے میں بھی نگاہ کی خیانت بھی ان میں نہیں ہے جس شخص کے نگاہ میں خیانت نہیں ہے وہ اور کسی معاملے میں کیا خیانت کرے گا کہ ابا جانب کو ملازم رکھ لیجئے اس لیے کہ ملازمت کے لیے بہترین شخص وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو کام کر سکے خوب اور یہ کہ امین ہو اعتبال کی قابل ہو انہوں نے کہا وہ صاحب جو مزرگ ہیں شیخ مدین کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں میرا خیال ہے کہ اپنی بیٹیوں میں سے ایک کو تمہارے نکاح بجھے دوں اے موسیٰ لیکن اس پر کہ تم آٹھ سال تک میرے ہاں مجرت پر کام کرو میری بلازمت کرو یہ جو مہر کا معاملہ ہے یہ اچھے زمانے میں ایسا ہی ہوگا جیسے آج کل پتھانوں میں بھی ہوتا ہی ہے ابھی کہ وہ مہر جو ہے وہ والدین لے لیتے ہیں جو ہے گویا کہ وہ اس لڑکی کو جو پالا ہے پوسا ہے تو یہ در حقیقت اس کا بدل ہے وہ جو لے رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پالا پوسا آپ تمہارے حوالے کر رہے ہیں تو ہمیں اس کی دقم دو جبکہ اسلام میں آ کر اس کو بدل دیا گیا بہر جو ہے لڑکی کا حق ہے وہ اس کے والدین کا حق نہیں البتہ اس وقت معلوم ہوتا ہے کہ نواز یہی تھا کہ چونکہ اپنی بیٹی نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو اس کے عوض اپنی ملازمت کروانا چاہتے ہیں کہ تم میری ملازمت کرو میری خدمت کرو آٹھ برس تک تو یہ گویا کہ بدل ہو جائے گا اس کا کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں گا اور اگر تم دس سال کر دو تو یہ تمہاری طرح سے ہے یہ گویا کہ تمہاری طرح سے ایک احسان ہوگا آٹھ سال پرے کر دو اس میں محنت کرو یہاں مزدوری کرو میرے بھیلوں بکریوں کو چراؤ اور در کے کام کرو تو پھر میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر دوں گا اس کا نکاح کر دوں گا تم سے یا یہ کہ دس سال کر دو تو یہ تمہاری طرح سے اضافی بات ہوگی اور ساتھ یہ بھی دیکھنا میں تم پر کوئی سختی کرنے کا ازادہ نہیں لگتا یعنی تم پر تمہیں جو مرازم رکھ رہا ہوں تو ایسا نہیں کہ بہت بھاری کام تم پر ڈالوں گا میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحی تم انشاءاللہ مجھے پاؤ گے کہ میں نیک انسان ہوں صحیح ہوں راسباز ہوں اور جو معاملہ ہے معاملے کا کھرہ آدمی قال ازادہ کا بینی و بینی حضرت موسیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے یہ پھر میرے اور آپ کے درمیان یہ بات تیہ ہو گئی ایم العجلین قضیتو ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کر دوں دس سال کا آپ تقادہ نہیں کر سکتے تقادہ آٹھ سال کا ہوگا بیسے یہ کہ میں چاہوں تو دس سال پورے کر دوں لیکن وہ میری آپشن پر ہوگا ایم العجلین قضیتو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اللہ اس پر وکیل ہے اللہ ہی اس کا ذمہ دار ہے جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر دی و سارا بے اہلے ہی اب وہ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے اب مصر کی طرف واپس لوٹ رہے کہ اب اتنا عرصہ بیٹھ گیا ہے دس سال ہو گئے یا آٹھ سال ہو گئے نو سال ہو گئے اب بارال وہ معاملہ بھی دھنڈا پڑ چکا ہوگا وہاں پر قتل وغیرہ کا کیا حالات وہاں ہوئے یہ بھی معلوم نہیں ہے بارال وہ چلے ہیں واپس سارا بے اہلے ہی لے کر چلے اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو آنسہ من جانب توری نعرہ انہوں نے پہاڑ کے ایک طرف ایک سائٹ پر تور کے انہوں نے آگ دیکھی قال علیہ اہلے ہم کسو انہوں نے کہا اپنے گھر والوں سے کہ ذرا یہاں انتظار کرو ٹھہرو انہی آنس تو نعرہ میں نے آگ دیکھی ہے ہو سکتا ہے کہ میں وہاں سے جاؤں اور وہاں سے کوئی خبر لے کر آؤں کہنی یہ کہ راستے کے بارے میں معلومات صحیح کہ ہم بھٹک تو نہیں گئے ہم کدھر جا رہے ہیں یا پھر میں آگ کا ایک انگارہ لے آؤں وہاں سے لادنکم تستلون تاکہ سرد رات میں یہاں ہم آگ جلالے اور یہ کہ اس سے ہی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ سیکھ سکے فَلَمَّا عَتَاهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِ وَعَدِ اے مَنِ فِي الْبُقَّةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ شَجْرَتِ تو جب وہ وہاں پہنچے تو نداء آئی میدان کے دہنے کے رانے جو برکت والا میدان تھا اس کے دہنے کے نارے سے ایک خاص جھنڈ میں سے آواز آئی ببارکہ کہ جو بہت برکت والا تھا مِنَ شَجْرَتِ شَدْرُ کی درخت کے جھنڈ میں اَنْ يَا مُوسَىٰ اِنِّي أَنَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ کہ اے موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پروردگار وَعَنْ عَلْقِ عَسَار اور یہ ہم پڑھ چکے ہیں کئی برطبہ یہ چیزیں اب ڈال دو زمین پر اپنی لاتھی فَنَمَّا رَا تَحْتَزُّكَ اَنَّهَا جَانٌ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو حرکت کر رہی ہے جیسے کہ سانپ ہو وَاللَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقْتِبُ یہی وہاں پہ آ چکا سورة النمل میں بھی آ چکا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہاں سے پیچھ بوڑ کر بھاگے اور انہوں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا یا موسیٰ اَقْبِل اللہ نے فرمائے رہے موسیٰ نہیں آؤ اَقْبِل وَلَا تَحْرَوَا دَرُوْنَي اِنَّكَ بِدَ الْعَابِنِينَ یقیناً تم ملکل امن میں ہوگئے تمہیں کوئی گزن نہیں پہنچے گا اُسْلُقْ يَدَقَ فِي جَعْبِكَ اور اپنا ہاتھ جو ہے اپنے گریبان میں ڈالو تخرج بیدا من غیر سوئن وہ نکلے گا سفید ہو کر بغیر اس کے کہ اس میں کوئی بیماری ہو یا اس میں کوئی اور برائی پیدا ہو وَضْمُنْ اِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّحْم اور اگر کبھی تمہیں کوئی خوف لاحق ہو تو ذرا اپنے بازو کو اپنی بغل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ لیے نہ یہ کوئی خاص ترقیب بتائی گئی ہے کہ اس طریقے سے خوف کے اثرات جو ہیں وہ ضائل ہو جائیں گے فَضَانِكَ بُرْحَانَنِ مِنْ رَبِّكَ باقی وہ دو جو ہیں وہ ہم نے تمہیں برہانے دی ہیں جو یہ دلیلیں دی ہیں نشانیاں دی ہیں موجزیں دی ہیں فَضَانِكَ بُرْحَانَنِ مِنْ رَبِّكَ اِلَا فِرْعَوْنَ وَمَلَيْهِ کہ اب تم فرعون اس کے سرداروں کے پاس جاؤ انہم کانو قوم فاسقین یقیناً وہ ایک فاسق اور فاجر اور سرکش قوم بن جائیں قَادَ رَبِّ اِنی قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا حضرت موسیٰ نے ارز کیا پروردگار میں نے ان کی قوم کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا مجھے تو اندیشہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں وہاں جاؤں گا وہ مجھے قتل کر دیں گے یعنی ایک تو یہ ہے کہ میں خاموشی سے جاؤں جا کر کہیں چھپ جاؤں کہیں پتہ بھی نہ چلے کہ موسیٰ آگئے کہاں آگئے کہیں جا کر آباد ہو جاؤں ایک یہ ہے کہ میں جاؤں اور فیرون کے ہاں جاؤں اور جا کر وہاں پیغام پیش کروں تو اس میں تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ فوری طور پر مقدمہ قائم ہوگا اور مجھے قتل کر دیا جائے گا وہ آخی حارونو اور میرا جو بھائی حارون ہے میرے بڑے بھائی ہوا افسہو منی لسانن ان کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے صاف ہے وہ مفتگو کرنے میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں فَأَرْسِلْهُ مَعِيَا تو انہیں بھی میرے ساتھ بھیج دیجئے نِدْعَن میری مدد کے لیے یُسَدْدِقُو نِی تاکہ وہ میری تصدیق کریں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے جھٹنائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا ٹھیک ہے ہم تمہارے بازو کو مضبوط کریں گے تمہارے بھائی کے ذریعے سے وَنَجْعَلُوا لَكُمَا سُلْطَانًا اور ہم تمہارے لیے دونوں کے لیے ایسا روض تمہارے اندر پیدا کر دیں گے فَرَا يَسِلُونَا لَيْكُمَا کہ وہ تمہاری طرف آگے بڑھ نہیں سکیں گے تمہاری طرف تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکیں گے یعنی یہ بھی جیسے کہ ایک وقت میں ہم نے تمہارے چہرے پر ایسی محبت کا پرسوڑ ڈال دیا تھا کہ کوئی آپ کو قدل نہیں کر سکا اسی طریقے سے اب ہم ایک ایسا روب آپ کی شخصیت کے اندر تمہاری شخصیت جو پیدا کر دیں گے تم دونوں کی کہ کوئی شخص تمہارے خلاف کو اقدام نہیں کر سکے گا بے آیاتنا انتما ومن تباکم الغالبون اور یقینا ہماری آیات کے بدولت تم دونوں اور جو بھی تم دونوں کی پیروی کریں گے وہ ہی غالب رہیں گے فلما جاؤ موسیٰ بے آیاتنا تو جب موسیٰ پہنچے ان کے پاس ہماری آیات کے ساتھ بیاناتی روشن آیات لے کر قَالُوا بَا حَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُفْتَرَا انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے کچھ بھی سوائے اس کے جادو ہے جو افترح ہو رہا ہے گھڑا ہوا ہے وَمَا سَمِعْنَا بِحَاغَ فِي آبَائِنَ الْأَوَّلِينَ اور ہم نے ایسی کوئی بات اپنے پہلے آباؤ و اجداد میں نہیں سنی نئی بات لے کر آئے ہو کہ اللہ جو ہے اس کائنات کا خالق اس نے کسی کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور وہ اس کا نمائندہ ہے اس کی بات باننی پڑے گی کہ ہم نے تو یہ بات پہلے کبھی سنی نہیں ہے موسیٰ نے کہا میرا فروردگار خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا ہے اس کے پاس سے یعنی اللہ کے علم میں ہے وَمَنْ تَقُونُ لَهُ آقِبَتُ اُدْدَارِ اور میرا رب جانتا ہے کہ کس کے لیے ہے آخرت کا گھر اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ظَالِمُونَ یقیناً ظَالِم فلا نہیں پاتے وَقَالَ فِرْعَونَ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرِ اور کہا فرعون نے کہ اے میرے سرداروں اے میرے درباریوں سرداروں مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرِ میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی الہ میں الہ ہوں تمہارا میں مالک ہوں میں خالق تو نہیں لیکن میں رب ہوں یہاں اس معنی میں فَأَوْقِدْ لِي يَا حَمَال تو اے حَمَال ذرا آگ دے بٹا جو ہے ایٹوں کا جو تین جو دارے کی ایٹیں ہیں ان کو ذرا پکاؤ بٹے کے اندر آگ لگاؤ فَجْعَلْ لِي سَرْحَن اور پھر میرے لیے ایک بہت مڑی عمارت بناو لَا عَلْ لِي اَتْتَنِوْ لَا الْاہِ مُوسَى یہ موسَى جو کہتا کہ اللہ ہے اور وہ آسمانوں پر ہے تو میں ذرا اونچا ہو کر دیکھوں تو صحیح جھانکوں تو صحیح آسمانوں میں ایک ایسی اونچی عمارت کے اوپر چھڑھ کر کہ میں دیکھوں کہ میں موسیٰ کے حلاف جھانکنے کی کوشش کروں وَإِنِّي لَا ظُنَّهُ مِنَ الْقَازِبِينَ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ جھون بول رہا ہے وَسْتَقْبَرَ هُوَا وَجُنُودُهُ استقبار کیا گھمن کیا تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی پھر عرب زمین میں بغیر الحق ناحق کوئی اختیار کوئی حق اس کا حاصل نہیں تھا وَزَنُّوا اَنَّهُمِ لَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ اور انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہ ہماری طرف نوٹائے نہیں جائیں گے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَلَمَزْنَاهُمْ فِي الْيَمْ تو ہم نے پکڑا اس کو اور اس کے لشکروں کو اور ہم نے ان کو پھیر دیا پھر سمندر میں پنظر کیفکانا آقبت الظالمین تو دیکھو کیسا انجام ہوا ظالموں کا وَجَعَلْنَاهُمْ أَيْمَتَيَدُونَ إِلَى الْنَّارِ اور ہم نے انہیں بنا دیا امام جو لوگوں کو آگ کی طرح بلانے والے تھے یعنی فرعون اس کے درباری لوگوں کو آگ کی طرح بلانے والے بن گئے وَيَوْمَرْ قِيَامَتِ لَا يُنْ سَرُور اور قیامت کے دن ان کی کوئی بدد نہیں کی جائے گی وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَاظِهِ دُنْيَا لَعْنَهُ اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے لانت لگا دی ہے لانت رکھ دی ہے جو ان کا پیچھا کر رہی ہے وَيَوْمَلْ قِيَامَتِهُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت دن یقیناً وہ بہت ہی برائی کی کیفیت میں ہوں گے وَلَقَدْ رَا قِيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ وَمِنْبَعْدِ مَا أَحْلَقْنَا الْقُرُونَ الْعُولَ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اتا فرمائی اس کے بعد کہ ہم نے پہلی جماعتوں کو حلاق کر دیا تھا بَسَائِرَ لِلْنَّاسِ ہم نے یہ کتاب دی ہے سجھانے کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے لوگوں کی وَهُدًا اور رَحْنُمَائِ دینے والی وَرَحْمَتًا اور رَحْمَتًا لَعَلَّهُمْ يَتَذَتْتَرُونَ تاکہ وہ یاد رکھیں نصیحت اخذ کریں خوش کریں دھیان دیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ اَسْقَدَيْنَا الْا مُوسَ الْعَمْ اور اے نبی آپ تو اس پہاڑ کے غنبی جانب نہیں تھے اس وقت جبکہ ہم نے موسیٰ کو حکم لیا بھیجا حکم جب موسیٰ سے ہماری گرتبو ہوئی تو کالمہ ہوا اور ابنے موسیٰ کو رسالت پر فائز کر کے حکم لیا کہ جاؤ وَمَا كُنْتَ مِنَا شَاہِدِينَ آپ تو وہاں موجود نہیں تھے آپ نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچ وَلَاكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا لیکن ہم نے پھر بہت سی نسلیں پیدا کی بہت سی قومیں پیدا ہو گئیں فَتَتَا وَلَا عَلَيْهِ بُلْعُمْرِ لیکن ان کے اوپر ایک لمبی عمر بیٹ گئی ہے یعنی یہ لوگ جو ہیں جو بکے والے ہیں کیونکہ یہ واقع نہیں ہے نبوت و رسالت کے تصورات سے اس لیے ان کے لیے بڑا یہ اچمبے کی بات ہے جو آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن اگر غور کریں یہ ساری خبریں جو ہیں آپ کو کہاں سے مل رہی ہیں ظاہر بات ہے کہ آپ تو وہاں نہیں تھے وَمَا كُتَا صَعَوِيًا فِي أَلِ مَدِيًا نہیں آپ اہلِ مَدِيًا میں آباد تھے اس وقت تطلو علیہی مآیاتِ نَا کہ اس وقت آپ موجود ہوں مدین میں جب وہ ماجرہ ہوا اور حضرت موسیٰ وہاں پہنچے اور پھر وہ اس شیخ مدین کے گھر میں رہے ہیں آپ تو ان چیزوں سے واقع نہیں تھے صَعَوِيًا فِي أَلِ مَدِيًا تطلو علیہی مآیاتِ نَا وَلَا كِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ بلکہ یہ تو ہم ہیں بھیجنے والے ہم جس کو چاہتے ہیں رسول بناتے ہیں اور جس کو ہم رسول بناتے ہیں پھر اسے ہم غیب کی خبریں دیتے ہیں پچھلی بھی آہندہ ہونے والے واقعات کی بھی خبریں دیتے ہیں اور ساری تعلیمات اور ہدایت کے لیے ضروری ہدایات دیتے ہیں بباکن تب جانب توریز نادینہ اور آپ تو نہیں تھے اس پہاڑ کے اس سائد پر کوئی ایک جانب جبکہ ہم نے پکارا تھا وَلَا كِنْ رَحْمَتَ مِنْ رَبَّكَا بلکہ یہ سب رحمت ہے آپ کے رب کی جانب سے لِتُنزْرَ قَوْمًا تاکہ آپ اس قوم کو خبردار کریں مَا عَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ جس کے پاس کہ کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا آپ سے پہلے لَعَلَّهُمْ يَتَغَكْرُونَ یعنی حضرت اسماعیل سے لے کر حضرت محمد تک یہ بڑا سویل وقفہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل اب ان کے ساتھ حضرت اسحاب تھے ان کے دوسرے بیٹے ان کے ساتھ تو یہ کہ نبوت کا سلطرہ چلتا رہا وہ یہ کہ چودہ سو برس تو ایسے ہیں کہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا کہ نبی نہ ہو ان کے پاس کتابیں تھیں ان کے پاس نوزبور تھی ان کے پاس تورات تھی تو یہ سب کچھا لیکن یہ قوم جو تھی ظاہر بات تھے کہ یہاں پر یہ ان چیزوں ناواقف ہو گئی تو یوں سمجھئے کہ کموں بیش تین ہزار برس بیٹ گئے تھے کہ ان کے پاس کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی اس کی بات کوئی کتاب نہیں تو اب ہم نے یہ چاہا کہ آپ ان کو لِتُنزِرَ قَوْمًا مَا عَتَاهُم مِن نَزِید اس قوم کو آپ خبردار کریں کہ جس کے پاس آپ سے پہلے من قبلے کا کوئی نزید نہیں آیا کوئی ڈرڈ سنانے والا کوئی خبردار کرنے والا لعلہم یہ تذکر ہو شاید تو وہ نصیت حاصل کرے وَلَوْلَا أَن تُسِیبَهُم مُسِیبَتٌ بِمَا قَدْمَتْ اَدِیْهِم اور اتنی بات کے لیے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت نہ آ جائے ان کے تمام عامال کی وجہ سے وَيَقُولُ رَبَّنَا اور اگر مصیبت آ جاتی لَوْلَا أَن تُسِیبَهُم مُسِیبَتٌ بِمَا قَدْمَتْ اَدِیْهِم یہ مضمون آ چکا ہے سورہ تاہہ میں بھی کہ اگر رسول بھیجے بغیر ہماری طرح سے عذاب آ جاتا تو تو یہ اذن کرتے کہ صاحب ہمیں متنبع نہیں کیا گیا ہمیں خبردار نہیں کیا گیا ہم پر اتماع میں حجت نہیں کیا گیا عذاب کیسے آ گیا وَلَوْلَا أَن تُسِیبَهُم مُسِیبَتٌ بِمَا قَدْمَتْ اَدِیْهِم فَيَقُولُ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولَا اگر کوئی مصیبت ان پر آ جاتی اس سے پہلے ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ کہتے کہ پروردگار کیوں نہ تم نے بھیل دیا ہماری طرف کوئی رسول فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ کہ تیری آیات کی پیروی کرتے وَنَقُونَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اور ہم تو ہوتا تھے ایمان لانے والوں میں سے فَنَمَّا جَاهُمُ الْحَقُّ مِنْ دِنَا لیکن جب ان کے پاس آیا ہے یہ حق ہمارے پاس سے قَالُوا لَوْلَا أَوْتِيَا مِسْلَمَا أَوْتِيَا مُوسَى اب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں دیا گیا ان کو جیسا کہ دیا گیا تھا موسیٰ کو یعنی موسیٰ کو عصا دیا گیا موسیٰ کو ید بیضہ دیا گیا موسیٰ کو تورات لکھی ہوئی جو ہے وہ پتھر کی تختیوں پر دی گئی لَوْلَا أَوْتِيَا مِسْلَمَا أَوْتِيَا موسیٰ کیوں نہیں دیا گیا اس کو وہی کچھ اسی طرح کی چیزیں جو دی گئیں تھی موسیٰ کو اولا مِنْ يَتْفَرُو بِمَا أَوْتِيَا مُوسَى مِنْ قَبْل تو جو کچھ موسیٰ کو دیا گیا تھا پہلے کیا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا کیا ان آیات کو دیکھ کر فیرون ایمان لے آیا تھا کیا اس کی پوری قوم ایمان لے آئی تھی کیا وہ ہلاک نہیں ہو گئے تھے قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو دو جادو ہیں جنہوں نے آپس میں ایکہ کر لیا ہے ایک تو یہ کہ اس سے خیال ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت حارون دونوں کو سہران لیکن یہ کے اثر میں دوسری رائے یہ ہے کہ یہ اثر میں اب قول ہے مکہ والوں کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دو جادو ہیں جادو کون سے ہیں ایک یہ قرآن جو محمد ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں اور ایک تورات جو اس سے پہلے موجود ہے یہ دو جادو ہیں اور ان کا آپس میں کٹ جوڑ ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کی تائید کر رہے ہیں قرآن جو ہے تائید کر رہا ہے تورات کی موسیٰ کی اور وہ موسیٰ اور گروہ کی کتاب جو ہے اس میں نشانیاں ہیں اور پیشنگوئیاں ہیں قرآن کی اور محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم تو سہران تظاہرہ وَقَالُوا إِنَّا بِكُلِّنْ كَاثِرُونَ ہم تو دونوں کے انکار کر رہے ہیں ہم نہ تورات کو مانتے ہیں اور نہ قرآن کو مانتے ہیں قُلْ فَاتُوبِ كِتَابِ مِنِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا اب یہاں وہ بات ملکل واضح ہو گئی یہاں مراد دو کتابیں ہیں تو اے نبین سے یہ کہیے اچھا پھر کوئی اور کتاب لاؤ جو اللہ کی طرف سے آئی ہو جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت دینے والی ہو اگر تورات کو بھی تم نہیں مانتے اگر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے تو لاؤ جو کوئی اور کتاب کو اللہ نے ناظر کی ہو جو ان دونوں سے اہدہ ہو زیادہ ہدایت والی ہو اہدہ منہما اتبع ہو میں اس کی پیر بھی کروں گا انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو یعنی یہ بات توٹ کر لیجئے یہ ایسی ہے جیسے ایک جگہ آیا ہے آگے چل کر آج یہ اگئی آئے کہ اگر رحمان کا واقعی کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں پوچھتا اس کو جب میں رحمان کی بندگی کرتا ہوں رحمان کی پرستش کرتا ہوں رحمان کو پوچھتا ہوں تو اگر واقعی اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں کیوں نہ پوچھتا اسی طریقے سے اگر کوئی اور کتاب ہوتی تورات اور قرآن سے بڑھ کر ہدایت جنے والی تو میں اس کی پہلے بھی کروں گا میرے اندر تو کوئی عصبیت نہیں ہے کہ کسی ایک ہی چیز کو لے کر میں بیٹھ رہا ہوں جو بھی اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ آئے فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ تو اے نبی اگر یہ لوگ پھر آپ کی بات کو قبول نہ کریں آپ کی اس دلیل کو تسلیم نہ کریں فَعْلَمْ تو جان لیجئے اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَحْوَاهُمْ کہ یہ لوگ صرف پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشات کی وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اِبْتَوَاهَا هَوَا ہُو اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور بھٹکا ہوا کون ہوگا جو اپنی خواہشیں نفس کی پیروی کر رہا ہو بغیرِ حُدَمْ مِنَ اللَّهِ بغیر اس کے کہ اس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت نامہ ہو اللہ کی طرف سے کوئی ہدایت اور رہنمائی ہو اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَا لَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ اور ہم پیبا پیب بھیجتے رہے اپنے رسول اور ان کے لئے ان کی دعوت آتوی رہی تاکہ یہ نصیحت اخذ کریں اور یہاں وَسَّلْنَا سے مراد خاص طور پر سہرانِ تظاہرہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سلسلہ ہے سلسلہ تو زہب ہے اس کے اندر وصل ہے یہ جڑے ہوئی ہیں یہ تورات اور زبور اور انجیر اور قرآن یہ تو اصل میں ایک ہی سنہری زنجیر کی کڑیاں ہیں وَلَقَدْ وَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ ہم نے اپنی اس بات کو اپنی ہدایت کو اپنی وحی کو اس طریقے سے جوڑا ہے ایک زنجیر کی شکل میں تاکہ یہ لوگ اس سے نصیح اخذ کریں اللہ دینا آتے رہا ہم الكتابہ بن قبلہی ہم بھی یومنون اور جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے کتاب دی تھی ان میں بھی بہو لوگ ہیں جو اس پر ایمان بکتے ہیں جو دل سے مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے وَإِذَا يُطْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا عَامَنَّا بِهِ اور جب انہیں یہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے قرآن مجید وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے اِنَّهُ الْحَقُّ بِالْرَبِّنَا یقیناً یہ ہمارے رب کی طرف سے حق ہے اِنَّا كُلْنَا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے ہی اسلام لائے چکے ہیں یعنی ہم تو اس بات کو پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں اُلَائِكَ يُوتَوْنَ عَجْرَهُمْ مَرْتَيْن یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا عجر دیا جائے گا دوہرہ دو مرتبہ یعنی یہ کہ وہ سابقہ امت میں سے تھے وہ بنی اسرائیل میں سے تھے یا نصارہ میں سے تھے انجیل کو مانتے تھے تورات کو مانتے تھے اب انہوں نے قرآن کو بھی تسلیم کر لیا تو یہ ہویا کہ انہوں نے دوہرہ عجر ملے گا اُلَائِكَ يُوتَوْنَ عَجْرَهُمْ ان کو دیا جائے گا ان کا عجر مر رتین بِمَا سَبَرُو ان کے سبر کے اعوض ان کو دوہرہ عجر ملے گا وَيَدْرَوْنَ بِالْحَثْرَةِ سَيِّئَا اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دفع کرتے ہیں اچھائی کے ذریعے سے برائی کو وَمِمَا رَزَقْنَاهُ مِنْفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا انہوں سے خرچ کرتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ آرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا عَمَالُكُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور جب انہوں نے سنی لغم باتیں تو انہوں نے کہا انہوں نے عراض کیا اور کہا ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے عمال ہیں اس کے پسمندر میں ایک واقعہ ہے یہ آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلی حجرت ہوئی تھی تو وہ ابیسینیہ کی طرف تھی حبشہ کی طرف تھی تو وہاں کچھ لوگ ایمان لے آئے تھے اور کچھ عرصے کے بعد وہاں سے ایک وفد آیا ہے حضور صلی اللہ سے ملاقات کے لیے یہ ظاہر بات ہے جو ایمان لائے ہیں اب ان کے دل میں کتنی خواہش ہوگی کہ حضور سے ملنے کے لیے آئیں وہ کون تھے وہ نصارہ تھے عیسائی تھے جیسے نجاشی حضرت نجاشی رحمت اللہ علیہ ہم انہیں صحابی نہیں مان سکتے اس لیے کہ حضور سے ملاقات نہیں ہوئی لیکن تابعی تو ماننا پڑے گا کہ حضور کے صحابہ کو انہیں دیکھا ہے یہ جتنے بھی صحابہ زیاد تھے مکے سے عیدت کر کے تو ان کو چونکہ دیکھا ریاض تابعی ہیں ہم ان کے لیے رضی اللہ عنہ نہیں کہتے بلکہ ہم رحمت اللہ علیہ کہتے تابعی میں سے ان کی نماز جنادہ حضور نے غائبانہ نماز جنادہ صرف ایک ہے جو حضور نے پڑھائی ہے اور وہ حضرت نجاشی کی ہے بارالوہاں سے جو پھر ایک وفت آیا تھا حضور سے ملاقات کے لیے جب یہ لوگ آئے مکے میں تو مکے والوں نے ان کو استحضابی کیا بزاق بھی آئے دیکھو ان پاگلوں کو استحضابی کر رہے تھے چمس خور بھی کر رہے تھے تو اس پر انہوں نے کہا کہ دیکھئے ہمارا آپ سے کوئی سروکار نہیں آپ کے لیے آپ کے عمال ہمارے لیے ہمارے عمال ہم پہلے بھی حق پر تھے اور جب یہ دیا حق ہمارے سامنے آیا ہے دیکھو قرآن ہم اس پر بھی ایمان لے آئے ہیں تو یہ ان کا معاملہ ہے وَإِذَا سَمِعُ الْلَغْوَا جب انہوں نے وہ لغم باتے سنی جو کہ مکہ کے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ کر رہے تھے اَرَضُ عَنْحُتُ انہوں نے اعراض کیا ظاہر بات ہے کہ وہ آئے ہوئے تھے مسافر تھے وہاں پر خامخہ جھگڑا کر لیں اس بھی بات مناسب نہیں تھی وَقَالُ لَنَا آمَالُنَا انہوں نے کہا دیکھئے آپ کا ہم سپاہے کو جھگڑتے ہیں ہمارے لیے ہمارے عمال ہیں وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ اور آپ کے لیے آپ کے عمال ہیں سَلَامُ عَلَيْكُمْ لَا دَبْتَغِلْ جَاہِلِينَ آپ کو سلام ہم کرتے ہیں اور ہم جاہلوں سے علجنا نہیں چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ جاہلوں کے ساتھ ہم خامخہ علجیں اِنَّكَ لَا تَحْدِیمَنْ اَحْبَبْتَ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو بھی آپ چاہیں وَلَكِنَّ اللَّهُ يَحْدِي مَنْ يَشَاء بلکہ یہ اللہ ہی کا اختیار مطلق ہے وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَهُوَ عَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ اور یقین وہ خوب جانتا ہے کون ہیں ہدایت پانے والے کون ہیں ہدایت کے طالب کن کے دلوں میں طلب ہے اللہ جانتا ہے انہی کو وہ ہدایت دے گا لہٰذا یہ کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اور یہ آیت خاص طور پر ابو طالب کے لیے سندس کے اندر انتقال ہوا ہے ابو طالب کا آپ میرے کان میں ہی کلمہ پر دیجئے اشہدو اللہ الہیلاللہ اشہدو انہا محمد رسول اللہ تاکہ میں اللہ کے اجوائی دے سکوں لیکن یہ کہ بہرحال وہ دنیا سے محروب گئے لیکن یہ کہ میں عدب کے ساتھ ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ حضور پر یقیناً ان کا احسان ہے اور حضور پر احسان ہے تو ہم سب پر احسان ہیں لہذا اس اعتبار سے نام جو ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں یعنی جو ہدایت آپ پیش کرنا ہے اگر ہم اسے قبول کر لیں ہم ایمان لے آئیں نتخطف من ارض نا تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے یہ لفظ یہاں نوٹ کر لیجئے یہ ایک دو مطبع اور بھی آئے گا اور یہ لفظ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انفال میں یاد کرو جبکہ تم کم تھے تعداد میں اور تمہیں زمین میں دبا لیا گیا تھا اور تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے تو یہ اچک لے جانا جو ہے یعنی کسی کو ختم کر دینا کسی کے لیے بڑی تواہی کا سامان لے آنا لوگ یہ کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم آپ پر ایمان لے آئے گے تو یہ پورا عرب جو ہے یہ مشرق ہے کافر ہے تو ہمیں تو یہ سب کے سب ختم کر دیں گے متخطف ہم اچک لیے جائیں گے بین ارزنا اپنی زمین سے لہذا آپ کی بات صحیح ہے دل میں بھی ہمارے لگتی ہے بات بھی ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ پورے عرب کی دشمنی کیسے پور لے رہے ہیں یہ پورے قریش کی دشمنی ہم کیسے پور لے رہے ہیں ہمارے اندر ان کے مقابلے کی جورت نہیں ہے تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ کچھ لوگ تو ہوتا ہے کہ ہٹے بادہ باد وہ حق کے یعنی اساعت ان کی وفاداری کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جو ہو تو ہو وہ اس کے لئے تیار ہیں اپنی جانے دینے کے لئے تیار ہیں کیونکہ سب لوگ کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کچھ لوگ ہیں منتظر رہتے ہیں کہ درہا کچھ لوگ آگے چلیں کچھ نشانات کے راہ بن جائیں تو بھر ہم بھی چلیں گے وہ درہا پیچھے پیچھے آتے ہیں وہ دوسرے درجے کے لوگ ہو گئے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن میں اتنی بھی حمد نہیں ہوتی ان کا یہ قول آ رہا ہے وَقَالُوا إِنَّا تَبِعِ الْحُنَا مَاكَا اور وہ کہتے ہیں کہ اے محمد اگر ہم آپ کی ہدایت کی پیروی کریں یا آپ کے ساتھ اس ہدایت کی پیروی کریں نتخطط من اردنا ہم اٹھک لیے جائیں گے اپنی زمین سے بے دخل کر دیے جائیں گے نکال باہر کیے جائیں گے اَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا اب اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کیا ہم نے ان کیوں اس حرم کے اندر متمکن نہیں کیا ہے اس حرم کو عمل کی جوہر کس نے بنایا ہم نے بنایا ہے یجبہ الہی سمرات و کنش ہے اس حرم کی طرف اس کعبے کی طرف اس بکیے کی طرف ہر چیز کے سمرات کھچے چلے گا رہے ہیں یعنی حج کے لیے لوگ آتے ہیں تو آج بھی آپ دیکھئے تو اس کا نقشہ پوری دنیا کا پھل آپ کو مکہ میں مل جائے گا اس لئے کہ ہر موشے سے بہترین جو ہے چیزیں آپ کو ہوا ملے گی اور یہ ہمیشہ سے تھا اس لئے کہ حاجی لوگ آتے تھے جہاں جہاں سے آتے تھے وہ وہاں کی چیزیں لے کر آتے تھے تو ہم نے اس حرم کی سرزمین کو تمہارے لیے امن کی جگہ بنایا تمہیں یہاں پر ہم نے جگہ دی تمہیں ہم نے یہاں پر تمکن عطا کیا اس کی طرف تمام چیزوں کی سمرات اور پھل اور میوے جو ہیں وہ کھٹے چلے آ رہے ہیں یہ خاص رزق ہے ہماری طرف سے اس لئے کہ ہمارے بندے ابراہیم نے اس کے دعا کی تھی کہ پروردگار میں نے اپنے نصر کو یہاں آباد کیا ہے اب ان کو جو ہے میووں کی شکل میں رزق پہنچا تو ہم پہنچا رہے ہیں لیکن ان کے اکثریت علم نہیں رکتی وَكَمْ أَحْلَقْنَا مِنْ قَرْيَةِنْ بَتْرَكْ مَعِشَتَهَا اور کتنے ہی بستیوں کو ہم نے خلاق کیا ہے کتنے ہی شہروں کو کہ جس کی معیشت جو ہے وہ بڑی اتنافی تھی اپنی معیشت پر ہماری تجارت ہمارا یہاں کا معاملہ ہمارا یہاں کا معاشی نظام بڑا مستحقم ہے ان کو اندر بڑی اس کے اندر جو ہے گھمنٹ پیدا ہو گیا تھا لیکن یہ کہ پھر وہ مستیاں ہلاک ہو کر رہ گئی فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَادِهِمْ اللَّا قَلِيلَ تو دیکھ لو اب ان کے مسکن ان کے کھڑرات موجود ہیں کہ ان کے بعد اس میں رہنے والے نہیں ہوئے نہیں ہوئے ان میں رہنے والے اس کے بعد مگر بہت تھوڑے سے وَكُلْنَا نَحْنُ الْوَارِسِينَ اور ہم ہی ہوئے وارث پوری زمین کے وارث تو ہم ہی ہیں وَمَا قَانَا رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا یہ وہ بات اب دوبارہ آگئی جو سورہ بنی سوائیل میں آئی تھی وَمَا قُلْنَا مُعَزَّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولَ ہم از عذاب نہیں بھیجتے رہی ہیں جب تک کہ رسول کی مبیست نہ کر دیں رسول آئے حق کا حق ہونا واضح کر دیں حق کو مبرہن کر دیں حجت قائم کر دیں پھر عذاب آتا تھا اگر اس کے باوجود وہ قوم اپنے کفر پر اڑی رہتی تھی وَمَا قَانَا رَبُّكَ مُحْلِقَ الْقُرَا اور نہیں ہے آپ کا پروردگار ایسا کہ وہ بستیوں کو بغارت کر دیں اور برباد کر دیں حتیٰ يَبْعَسَ فِي أُمِّهَا رَسُولَ یہاں اب اس لفظ کا اضافہ ہو گیا جب تک کہ ان بستیوں کی مرکبی بستی میں کسی رسول کو نہ بھیج دیں اس لئے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک ایک گاؤں ایک ایک بستی ایک ایک شہر میں تو ممکن نہیں ہے ہر ملک جو ہے اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے اور اس دائرے کے اندر جو ہے ایک شہر جو ہے بڑا برکضی اہمیت کا حامل ہوتا ہے تو اس ام بہا جو اس کا برکضی شہر ہو اس کے اندر جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں اور رسول کیا کرتا تھا یَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِنَا جو تلاوت کرتا تھا سناتا تھا انہیں عمادی آیات وَمَا كُلْنَا مُحْلِقِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَحْلُهَا ظَالِمُونَ اور ہرگز ہم نہیں تھے بستیوں کو ہلاک کرنے والے مگر اس بنا پر کے اس کے رہنے والے اس میں جو آباد تھے وہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافر تھے وَمَا عُوتِيْتُمْ مِنْشَئِنْ فَمَطَعُ الْحَيَاتِ الدُنیا تو جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو بھی ساز و سامان تمہیں ملا ہے جو بھی کچھ ملا ہے وہ اس دنیا کی زندگی کا سامان ہے بلتنے کی چیزیں ہیں وَزِينَتُحَا اور اس کی زینت ہے یہ دنیا کی زندگی بھی عارضی ہے اور یہ سامان بھی عارضی ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُ وَأَبْقَى اور جان لو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ یقیناً بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے اس کو دوام ہے اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے اَفَمَا وَعَدْنَاهُ وَعَدْنَ حَسَنًا فَهُوَا لَقِيهِ کیا بھلا بہت شخص جس سے کہ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے جس سے کہ اس کی ملاقات ہوگی اس کو اپنا وہ وعدہ من جائے گا اللہ نے جن جن چیزوں کے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں دے گا اور پہنچا دے گا کیا وہ اس جیسا ہو جائے گا جس سے اپنے دنیا کی زندگی کا ساز و سامان دے دیا سُمَّ هُوَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْدَرِينَ پھر وہ قیامت کے دن غریفتار ہو کر آ جائے تو ایک وہ آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں ہوں گے قیامت میں اور آخرت میں اور ایک یہ ہے کہ دنیا میں تو کچھ مدے کر لیے ہیں گلچھرے اڑا لیے ہیں عیش کر لیے ہیں کوئی مچلت فرت ان کی ہو گئی ہے ان کی شہرتیں بھی ہو گئیں اور ان کے پاس کچھ عارضی طور پر کچھ اختیارات بھی آ گئے لیکن پھر قیامت کے دن جو ہیں وہ غریفتار ہو کر لائے جائیں گے بیڑیاں پہنائے ہوئے وَيَوْمَ يُنَعْدِيهِمْ فَيَقُولُ عَيْنَ شُرَكَاءِ يَلَّذِينَ كُنتُمْ تَظْرُمُونَ اور جس دن کہ اللہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شرکا دن کہاں کہ تمہیں زوم ہو گیا تھا تمہیں گمان ہو گیا تھا دن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ تو وہ لوگ جن کے جو عذاب کے قول کے مستحق ہو چکے عذاب کے فیصلے کے مستحق ہو چکے وہ کہیں گے رَبَّنَا هَا اُلَا الَّذِينَ عَوَيْنَا کہیں گے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہم کو بہکایا تھا اب یہ ہو سکتے ہیں کہ وہ شیاطین جن بھی ہو اور شیاطین انس بھی ہو تاغوت بھی ہو یہاں کے لیڈر بھی ہو غلط راستوں کے طرف لے کے جانے والے لوگ ان سب کو کہیں گے انہوں نے ہمیں بہکایا اور ہمیں غلط راستے پر ڈالا اَغْوَيْنَا هُمْ کَمَا غَوَيْنَا پھر وہ کہیں گے ہم نے انہیں گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ تھے یعنی ہم خود ہدایت پر ہوتے تو انہیں ہدایت دیتے ہیں ہم اے اللہ تیری جناب میں تبرہ کر رہے ہیں ان سے ہم برات ہیں یہ ہمیں نہیں پوچھتے تھے یہ کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ اس طریقے سے البتہ یہ کہ ان میں سے وہ بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ ہم خود گمراہی میں تھے اس لیے ہم نے گمراہ کیا یہ گویا کہ گڑمنٹ ہے سیعتین جن بھی ہوں گے جن کے لئے اشارہ کر کے کچھ لوگ انہوں نے ہمیں برمات کیا ان کا جواب تو یہ ہوگا کہ اگر ہم ہدایت پر ہوتے تو تمہیں ہدایت دیتے لیکن کچھ وہ بھی ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے تھے اور جنہیں معبود بنا لیا گیا جنہیں پوجہ جا رہا ہے وہ کہیں گے تبرہ نا علیک اے اللہ ہم اعلان برات کرتے ہیں تیری جناب میں ما کانو یانا یعابدون یہ ہرگز ہماری پندگی کرنے والے نہیں تھے پھر کہا جائے گا ان سے پکارو اپنے شریفوں کو پھر وہ پکاریں گے فلم جستجیبو لہم تو وہ ان کو جواب نہیں دیں گے ان کی طرف سے کوئی ان کو جواب نہیں ملے گا ورعب العذاب اور پھر وہ دیکھیں گے عذاب کو لاؤ انہم کانو یا حتدون کاش کہ کسی طریقے سے وہ اداعیت پائے ہوئے ہوتے وَيَوْمَ يُنَادِيهِن فَيَقُولُ مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور جبکہ اللہ انہیں پکارے گا اور پوچھے گا تم نے ہمارے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا مَاذَا عَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعْقِيَتَ عَلَيْهِمُ الْمْبَاءِ اندھے ہو جائیں گے اس وقت باتیں آپ نہیں کرسکیں گے کوئی بات نہیں کہسکیں گے وَيَوْمَ يَزِن فَهُمْلَا عِسَسَعَلُونَ اور پھر وہ آپ اس میں پوچھیں گے بھی نہیں حق واضح ہو جائے گا جواب کیا دیں گے رسولوں کی بات نہیں مانی تھی رسولوں کا استعداد کیا تھا تو اب اس کا جواب کیا دیں فَأَمَّا مَنْ تَعْبَ وَآمَنَ وَعْمِلَ صَالِحًا تو جو ایمان لائا اور جس نے توبہ کی اپنے شرک سے اور کفر سے مَنْ تَعْبَ وَآمَنَا اور جو ایمان لائا وَعْمِلَ صَالِحًا اور جس نے لیک عمال کیے فَأَسَا أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلَحِينَ تو اس کی امید ہے کہ وہ فرح پانے والوں میں سے ہوگا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاؤ وَيَخْتَار اور آپ کا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے اختیار کر لیتا ہے مخلوق ساری اسی کی ہے اس مخلوق میں سے جس کو چاہا اس نے چل لیا اور رسول بنا لیا اللہ یستفی من الملائکتِ رسولوں و من الناس وہ جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے اختیار کر لیتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاؤ وَيَخْتَار مَا قَانَ لَهُمُ الْخِيَرَا ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے سبحان اللہ وَتَعَلَىٰ مَا يُشْرِكُونَ یہ تو اللہ تعالی ہی ہے جس کی ذات ملند و بالا ہے اور یہ تمام شرق جو یہ کر رہے ہیں ان تمام اوہام سے اور ان کے بنگرنت عقیدوں سے اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر تو بھی ان کے اندر ہے یعنی اندر تو ان کے گواہی موجود ہیں کہ یہ قرآن حق ہے محمد حق ہے یہ بات جو آ رہی ہے یہ صحیح ہے دل گواہی دے رہا ہے لیکن اپنی زد اور ہردرمی کی وجہ سے اسے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اس ایمان کو تو انہوں نے چھپائے کر رکھا ہوا ہے اور ظاہر کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ کے ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں اپنے اندر اور جو کچھ کے ظاہر کر رہے ہیں اور وہی ہے اللہ جس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اسی کے لئے حمد ہے تعریف ہے دنیا میں بھی آخرہ میں بھی یہاں آخرت کے مقابلے میں اولہ پہلی پہلی زندگی ہماری یہ زندگی دنیا کی ہے آخرہ وہ ہماری پشلی زندگی ہے لہو الحمد و فی الاولہ والآخرہ اسی کے لئے حمد ہے تعریف ہے سنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ لہو الحکم اسی کے لئے حکم ہے حاکمیت اسی کی ہے حکم جینے کا اختیار اسی کو حاصل ہے حلال اور حرام کا اسی کے پاس اختیار ہے کہ جس شخص کو چاہے وہ حلال قرار دے اور جس شخص کو چاہے حرام قرار دے علیکم اللہ علیکم اللہ سرمدن کہیے ان سے کہ ذرا سوتا تم نے کبھی اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات کر دے ہمیشہ کے لیے رات ہی رات رہے الہی عام القیامہ قیامت کے دن تک من الہم غیر اللہ یاتیکم بزیائیم کون ہے وہ الہ کون سا معبود ہے اللہ کے سوا جو تمہارے لیے روشنی لے آئے گا کہاں سے لے آئے گا تو کیا تم سنتے نہیں ہو کیا تم نے کبھی غور کیا اگر اللہ تعالیٰ تم پر دن کو ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دن ہی کو قائم کر دے پوری قیامت کے دن تک دن ہی رہے رات نہ آئے من الہم غیر اللہ یاتیکم بلیلین تسکنون فی کون سا وہ الہ ہے اللہ کے سوا کہ جو تمہارے لیے رات لے آئے گا جس میں کہ تم سکون حاصل کر سکو یہ دن جو ہے اگر مسلسل ہو تو واقع ہے کہ زندہ رہنا ممکنت نہ رہے افلا تبسرون تو چاہے تم دیکھتے نہیں ہو وَمِن رَحْمَتِهِ یہ اس کی رحمت میں سے ہے اس کی رحمت کے آثار میں سے ہے اس کی رحمت کے مظاہر میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنا دیا ہے لتسکنون فی ہے تاکہ رات میں تو تم سکون حاصل کرو وَلَيْتَبْتَغُونَ مِن فَضْلِهِ اور دن میں تم اس کا فضل تلاش کرو وَلَعَلْ لَكُن تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم شکر کرو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ اور پھر دوبارہ کہا جس دن کہ وہ انہیں پکارے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کو کہ تم سمجھتے تھے کہ ہی میرے شریک ہیں وَنَذَانَا مِن كُلِّ اُمَّتِن شَهِيدًا اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو نکال کر کھڑا کریں گے وہی مضمون جو کئی دفعہ آ چکا ہے سورہ نحل میں آیا دو دفعہ سورہ نسا میں سب سے زیادہ شاندار الفاظ میں وَكَيْفَ اِذَانَا مِن كُلِّ اُمَّتِن بِشَهِيدٍ وَجَيْنَا بِكَعْلَا حَاولَائِ شَهِيدًا ہر امت میں جو بھی رسول آیا تھا اس کو پہلے کھڑا کرے گے نکال کر کیونکہ وہ پروزیکیوشن وٹنس ہوگا وہ ہوگا جو پروزیکیوٹ کرے گا اللہ کی عدالت میں پہلے یہ وہ تیسٹیفائی کرے گا اللہ تیری حدایت جو آئی تھی میں نے پہنچا دی تھی فَنَذَانَا مِن كُلِّ اُمَّتِن شَهِيدًا فَقُلْنَا حَاتُ مُرْحَانَكُمْ فَعَالِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَذَلَّ عَلُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اس وقت کہا جائے گا اب لاو تمہاری دلیل کیا ہے تمہارا عذر کیا ہے تمہارا کیس کیا ہے رسول نے تم بتایا کہ انہوں نے پہنچا دیا تھا پھر اب تم بتاؤ تمہارا معاملہ کیا ہے وَمَا خَتْبُوْكُمْ اب تمہارا معاملہ کیا ہے وَوَحْفَعَالِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وہ جان لیں گے کہ حق تو اب اللہ ہی کی طرف ہے یعنی فیصلہ جو ہے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق ہے گویا کہ ہمارے اوپر ہم مستحق ہو چکے ہیں اللہ کے عذاب کے ہم پر اللہ کی طرف سے گویا کہ اکمام ہو چکا ہے وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو جائے گا ان سے جو افتراح انہوں نے کیا تھا جو انہوں نے گھر لیے تھے قیالات جن کو سمجھتے دے کہ یہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے وہ سب کے سب گم ہو جائیں گے جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تک ہداں کا سب کے سب جو ہیں وہ ان کے ہاتھوں کے توتے اڑ جائیں گے اِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَا عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوْءُ بِعُصْبَةٍ اُلِي الْقُوَّةِ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةٍ اُلِي الْقُوَّةِ اِسْقَارَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَأَحْسِنْكَ مَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُصْدِدِينَ صدق اللہ العظیب راہ ضروری ہے میں نے کل عرض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مدین کے اس بدل کے درمیان جو معاملہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے نکاح کے عوض حضرت موسیٰ سے یہ چاہا کہ وہ آٹھ سال تک ان کی شدمت کریں تو اس کے ساتھ ہی میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارے ہاں بھی مختونوں میں پتھانوں میں یہ رواج ہے کہ وہ بیٹی جب دیتے ہیں تو کچھ رقم لیتے ہیں اور وہ جو محب جو ہے وہ بیٹی کے حقوں نہیں بلکہ خود وہ مازدین رکھ لیتے ہیں والد رکھ لیتا ہے تو ہمارے ایک ساتھی نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہ باق آپ کے علمے ہونی چاہیے کہ یہ سارے پتھانوں کا نہیں ہے بلکہ باجون ایجنسی یا پھر افغانستان کے کچھ لوگ جن کو ہماری اکثریت جو ہے بہت بری نظر سے دیکھتی ہے بلکہ اکثر وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یعنی تبادلہ جس سے کہ حدیث میں رکا گیا ہے یہ واقعہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ وضاحت ہو گئی ہے تو اچھا ہے کہ یہ سب کا معاملہ نہیں ہے ویسے اس کو اصولاً یہ سمجھ دیجئے کہ یہ معاملہ اصل میں کچھ تمدل کی سطح سے متعلق ہے اور کچھ معاشی جو نظام ہوتا ہے کسی معاشرے میں قائم اس سے متعلق ہے آپ کو معلوم ہے کہ demand and supply کا معاملہ جو ہے معاشر کے میدان میں بڑی بنیادی اہمیت کا حامل ہے اگر کسی commodity کی کسی جنس کی demand زیادہ ہو supply کم ہو قیمت بڑھ جائے گی اور supply زیادہ ہے demand کم ہے قیمت گھڑ جائے گی تو افصول بشتر یہ ہوتا ہے کہ جو معاشرے ابھی تمدلی اعتبار سے ذرا پس ماندہ ہوتے ہیں دنیا انہیں سمجھتی ہے غیر محذب لیکن وہ زیادہ محذب ہوتے ہیں محذب لوگوں کے مقابلے میں ان کے ہاں انسانی کردار زیادہ ہوتا ہے سچ بولنے کا معاملہ افاع عہد کا معاملہ زبان دے دی ہے تو اب پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور یہ کہ مہمان آیا ہے تو چاہے خود بھوکے رہ لینا ہے اس کو کھلانا ہے یہ جو ابھی جو لوگ محذب نہیں ہوئے ہوتے اس معنی میں میں کہہ رہا ہوں جس معنی میں کے آج کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جو ابھی گویا کہ تمدنی ارتقاء کے لچنے مراحل میں ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں آپ کو زیادہ ملے گی اور دوسری بات یہ ملے گی کہ ان میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے عورتوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے اب ظاہر بات ہے جب عورتوں کی تعداد کم ہوتی ہے تو اب ان کے لیے معاملہ وہی بن جاتا ہے کہ رشتوں کا جیسا کہ کسی ملک کسی معاشرے میں جب تہذیب آ جاتی ہے جس کو ہم دریض معنی میں تہذیب کہتے ہیں شہریت آ گئی شہروں میں رہنے لگے وہ تہذیب تعلیم بڑھ گئی اب آپ دیکھیں گے کہ مرد بالعموم ویسے بھی کمزور ہو جاتے ہیں ان کے قواہ اس طرح سے تو نہیں رہتے ہیں جیسے کہ اس معاشرے میں ہوتے ہیں جو ابھی قبائلی دور میں ہے یا کہیں کسی پہاڑی علاقے میں رہ رہے ہیں یا سہرائی علاقے میں رہ رہے ہیں اور یہ کہ مردوں کی تعداد پھر کب ہوتی جاتی عورتوں کی بڑھ جاتی ہے جس معاشرے میں عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے اس میں پھر جو لڑکیوں کے والدین ہیں انہیں لڑکے خریدنے پڑتے ہیں یہ جو آپ کو معلوم ہے کہ اتنا اتنے اگر اگر تم دوگے جہنس دوگے تب ہم تمہاری لڑکی سے شادی کریں گے موٹر کار دو کوٹی دو فلان دو یہ دو کہیں باہر بھیجوا دو یہ کیا ہے یہ سی لیے ہے کہ جہاں لڑکیاں زیادہ ہو گئیں تو لڑکیوں کے والدین کو اپنی بچیوں کے لیے رشتے خریدنے پڑتے ہیں اور جہاں پر اس طریقے سے اس کے برقس کو لڑکیاں کم ہوں اور لڑکے زیادہ ہوں وہاں ظاہر بات ہے کہ لڑکی کی قیمت خود بخود ہو جائے گی تو یہ گویا کہ پسماندہ معاشرے کا معاملہ ہے باقی اسلام میں جو شکل کی اللہ کرے کہ ہم سب مسلمان اسی کو صحیح طور پر اختیار کر لیں باقی جو ہمارے اس نفیق نے یہ وضاحت کی ہے وہ میں نے آپ کو سلا دی ہے اب آگے چلیے سورہ قصف کے آخر یہ دو رکوع ہیں جن میں سے پہلے رکوع میں ایک کردار کا ذکر ہو رہا ہے قارون اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ کردار جو اسے بھی ایک فرد نہ سمجھئے بلکہ یہ کہ جو بھی کوئی حکمران قوم ہوتی ہے وہ اپنی غلام قوم کے اندر اس طرح کے کردار باقاعدہ پیدا کرتی ہے جس کو کہ کہا ملکہ سبا نے اور اس کا اعلیٰ یہ نکلتا ہے کہ جو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں بغیرت لوگ ہوتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ غداری کرتے ہیں انہیں پھر وہ خطابات دیے جاتے ہیں نوازہ جاتا ہے ان کے اونچے منصب ہوتے ہیں آنڈری ماجسٹریٹ بنا دیے گئے ہیں فلاں ہو گئے ہیں یہ سب کون تھے یہ انگریزوں نے در حقیقت ہندوستان میں اپنی جو حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے یہ ایک طبقہ جو ہے ہندوستانیوں میں سے ڈبلپ کیا تھا اس طبقے کا یہ کردار ہے قارون اچھا اس قسم کے لوگوں کو پھر انگریز بڑے بڑے ٹھیکے دیتے تھے اب آرمی کے سپلائی کے ٹھیکے ہیں تو بڑے بڑے ٹھیکے دار یہ ہوتے تھے ری کے پاس سرمایہ ہو جاتے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے دوسرے استعمالی جلی ہوئی ہیں اسی طرح کا ایک شخص جو ہے یہ قارون تھا تھا اسرائیلی اور نہ صرف اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سگا چچازاد بھائی فرس قزن لیکن یہ کہ یہ حکومت کے ساتھ فیرون کے درباز میں اس کی رسائی تھی وہاں اس کی پذیرائی تھی اور وہاں سے اس کو مراعات ملتی تھی اس نے اتنی دولت سمیٹ لی تھی جیسے ہمارے ہاں بھی بعض اب جو سیاسی کردار ہیں وہ گویا کہ علامتی بن گئے دولت سمیٹنے میں تو بے تہاشا دولت اس نے جمع کر لی تھی اب اس کا تردار سامنے آ رہا ہے اِنَّ قَارُونَ قَارَنَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى یقیناً قَارُون جو ہے وہ موسیٰ کی قوم ہی سے تھا تورات میں صرف قورہ آیا ہے یعنی قارون کی وجہر قورہ یہ کوئی تلفز کا فرق ہو سکتا ہے فَبَغَعَ عَلَيْهِمْ اگرچہ موسیٰ کی قوم میں سے تھا لیکن اس نے زیادتی کی سرکشی کی شرارت کی اپنی قوم کے خلاف یعنی قداری کی فَعَتَيْنَاهُ مِنَ الْقُلُودِ اور ہم نے اسے اتنے خزالے دیئے تھے مَا اِنَّ مَفَاطِحَهُ لَتَنُوْءُ بِالْعُصْبَةِ الْقُوَى کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے زمن میں بڑے طاقتور جوانوں کی ایک جماعت بھی تھک جاتی تھی یہ درہ بات سمجھ آج نہیں آئے گی کہ آخر اتنی وہ کنجیاں کتنی ہوتی ہوں گی تو اصل میں یہ کنجیاں جو تالے ہیں ہمارے جس طرح کے یہ تو اب ایجاد ہوئی ہے پچھلے دوالے میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی بڑا سٹور ہے تو اس کے آگے بڑا ایک پھاٹک لگا ہوا ہے اور اس پھاٹک کے ساتھ جو دروازے کو بند کرنے کے لیے بڑی لمبی لکڑیاں لگائی جاتی تھی تو اس طرح سے وہ جو اڑنگے لگائے جاتے تھے اسی سے وہ پھر دروازے جو ہے بند ہوتے تھے تو اس طرح کی کوئی شائع ہوگی ورنہ جس طرح کے تالے اب ہمارے ہاں ہوتے ہیں اس طرح کے تالے تو اتنے نہیں ہو سکتے کسی بھی معاملے کے لیکن یہ کہ اس کو اگر ذہن میں رکھے تو بہرحال اس سے جو مراد ہے وہ یہ کہ دولت بے انتہا اس کے پاس جوان تھی اِذْ قَالَ لَهُ قَوْبُهُ جبکہ اس سے کہا اس کی قوم نے لوگوں نے کہا کچھ بھلے لوگ بھی ہوں گے جیسے ہم مقالمہ سورہ کحف میں پڑھائے ہیں دو عالمیوں کا مقالمہ تھا ایک وہ درویش تھا اور وہ عارف باللہ تھا اللہ پر ایمان رکھنے والا تھا اور ایک وہ تھا کہ جو دولت میں مست ہو گیا تھا بال مست تھا تو وہاں کچھ لوگوں نے جو اچھے لوگوں کے ان سے کہا اس سے قارون سے لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ یہ درہا یہاں پر چار چیزیں پانچ چیزیں جو آ رہی ہیں گنتے جائیے کہ ایسے لوگ جن کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی ہو ان کو ان چار پانچ چیزوں کو پیشتے نظر رکھنا چاہیے سب سے پہلے یہ کہ لَا تَفْرَحْ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ اس پر اتراع نہیں اتراع مت اللہ تعالی کو اترانے والے پسند نہیں نمبر دو جو کچھ اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو اس سے دار الاخرہ حاصل کرنے کی کوشش کرو اللہ کے لئے خرچ کرو تاکہ آخرت میں تمہیں اس کا عجر و ثواب ملے تو تم گویا کہ آخرت کو خریدو گے اپنی اس دولت کے عوض نمبر تین معلوم ہوتا کہ بخیوی بھی بہت تھا کہ وہ اپنے اوپر بھی کچھ خرچ نہیں کرتا تھا جمع کرنے ہی کے اس کو فکر دامنگی رہتی تھی اور مت بھولو خود اپنا حصہ بھی دنیا میں سے جیسے کہ ہم نے سورہ آراف میں پڑھا تھا کہ قُلْ مَنْحَرْ رَمَزِينَةَ اللَّهِ اللَّكِ اَخْرَجَ لَيْا عَبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَا بِسْقِ اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو پھر وہ اچھا کھائے اچھا پہنے اس میں کس نے حرام کیا ہے وہ رہباریت کا اداس تو نہیں ہے اور یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سورہ الفرقان میں کہ بولو اللہ کے جو نیک بندے ہیں عباد الرحمنوں کے عصاف میں سے ہے وَالَّذِينَ اِذَا عَلْفَقُوا لَمْ يُسْرِحُ وَلَمْ يَقْتُرُوا وہ لوگ کے جو خرچ کرتے ہیں تو نہ تو اصراف کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی مخر سے بھی کام نہیں لیتے ہیں تو یہ بخیلی مت کرو اور اس جو دولت تمہیں اللہ نے دی ہے اس سے کم سے کم اپنی ذات پر بھی خرچ کرو چوتھیں چیز اور لوگوں پر احسان کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو جیسے انہوں نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے اللہ نے تمہیں دولت دی ہے تو جو بھی تمہاری قوم کے یا اور اس سے لوگ بھی ہوں اس میں تو کوئی علیہ در تخصیص نہیں ہے غریبوں کا محتاجوں کا مسکینوں کا ان کا جو حق ہے وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُمْ مَعْلُومُ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومُ تو اس میں سے یہ ہے کہ تمہیں اللہ نے تم پر احسان کیا ہے یہ دولت دی ہے تو تم لوگوں کے ساتھ احسان کرو اور پانچویں بات وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مت بچاؤ اب یہ کیا مراد ہے فساد کونسا بچا رہا تھا وہ نبی تھے اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے کارِ نبوت و فرائضِ رسالت کی ادائیگی میں پوری طریقے سے لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ ان کے ساتھ دے رہے ہیں ان کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اب کچھ لوگ اس کام میں جب عرنگا ڈالیں گے تو گویا کہ یہ فساد فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ جو خیر چاہتا ہے موسیٰ کے ذریعے سے وجود میں آئے اب اگر آپ موسیٰ کی مخالفت کریں گے اس کی سکیموں کو ناکام کرنے کی کوہش کریں گے یہ وہی بات ہے جو منافقیم کے بارے میں سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ چکی ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم دمیر میں فساد فساد نہیں ہی تھا کہ ایک جماعت ہے ایک تحریک ہے اس کا ایک نظم ہے اس نظم کے خلاف تم ریشہ دوانیاں کر رہے ہو اور اگر اس کی سکیموں کو فیل کرنے کی کوہش کر رہے ہو تو گویا کہ جو اصلاحی عمل ہے جو انقلاب برپا کرنے کے لیے جد و جہد ہو رہی ہے اس کو لقصان پہنچا رہے ہو ان اللہ لا يحب المفسدین اللہ کو ایسے مفسد پسند نہیں ہے تو یہ پاک چیزیں گل لیجئے نمبر ایک لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین نمبر دو وقت تغیر فی ما آتاک اللہ الدارالآخرا جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کرنے کی کوہش کرو یعنی انفاق تھی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں صرف کرنا نمبر تین ولا تنسا نصیب کمنت دنیا خود دنیا سے بھی تم بھی اپنا حصہ حاصل کرو اچھا کاؤ اچھا پہنو وَاَحْسِنْ کَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْهُ اور خلقِ خُدَا پر بھی احسان کرو جیسے کہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور نمبر پانس وَلَا تَبْزِ الْفَسَادَ فِي الْعَرْضِ دین کے لیے اللہ کی توحید کے لیے اللہ کے دین کے لیے جند و جہود ہو رہی ہے اس کو تقویت پہنچاؤ نہ یہ کہ اس کے اندر تم خلل پیدا کرنے کی کوہش کر رہے ہو اَلَا اِنَّمَا اُوْتِتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِ اس نے کہا کہ یہ دولت جو ہے تم سمجھتے ہو مجھے اللہ نے دی ہے یہ تم مجھے دی گئی ہے میرے علم کی بنیاد پر میرے اندر علم ہے فہم ہے سمجھ ہے میری پلاننگ ہے اس کے نتیجے میں نے دولت کم آئی ہے یہ تو دیئے ہے در حقیقت ایک ماددہ پرست انسان کا جو ایک ذر پرست اور باددہ پرست انسان جو ہے وہ سمجھتا میری صلاحیت میں نے بروقت اندازہ کر لیا تھا کہ اب بارکیٹ میں اس چیز کی نبان پیدا ہوگی اور میں نے اس کے لئے بندوشت کیا تو اب مجھے بارے نیارے ہو گئے ہیں تو یہ میری ذہانت ہے میں نے اندازہ کر لیا کہ اب یہ جو ہے اتار چڑھاؤ جو ہے بازار میں آنے والا ہے اسی کے حساب سے میں نے کچھ خرید و فروض کی ہے تو مجھے دولت مل گئی ہے تو اوٹیتہو علا علم من عمدی میرے پاس علم ہے اس کی بدولت مجھے یہ سب کچھ دیا گیا ہے مجھے یہ بلا ہے میں نے کمایا ہے اولم یعلم کیا وہ جانتا نہیں کہ ان اللہ قد احلک من قبلہی من القرور کہ اللہ تعالی نے اس سے پہلے بہت سی قوموں کو حلاق کیا من ہوا اشد منہ قوتن جو اس سے کہیں بڑھ کر تھی طاقت میں بھی وہ اکثر جمعہ اور جن کے پاس مال و اسباب دنیاوی و دولت کے اببار بھی اس سے زیادہ جمع تھے وَلَا يُسْعَلُوا عَنْ لُنُوبِهِمْ الْمُجْرِمُونَ اور اللہ تعالی کو اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ مجرموں سے ان کے جرم پوچھے یعنی اللہ تعالی کے پاس تو پورا حساب کتاب موجود ہے عمال نامیں موجود ہیں اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ تم کیا جرائم کر کے آئے ہو تو یہ تو گویا کہ از خود اللہ کے علم میں ہے اور ازر من الشمس ہوگا یہی بات سورہ رحمان میں آئے گی فَيَوْمَ اِذْلَّا يُسْعَلُوا عَنْظَمْ بِهِ اِنسُمْ وَلَا جَانُ کسی بھی انسان سے اور کسی بھی جن سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی بلکہ یہ کہ در حقیقت ان کے تو ماتھے پر لکھا ہوا ہوگا يَوْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُوْخَضُ بِالْنَوَاسِ وَلَقْدَامُ مجرم تو اپنے پیشانیوں سے پہچان لیے جائیں گے اور یہ کہ پھر ان کو سر کے بالوں سے اور ادھر سے قدموں سے دو درست سے پکڑ کر ادھر سے سر کے بال اور ادھر سے پاؤں پکڑ کر اور ٹوس کر دیے جائے گا جہنم کے اندر تو قَالَا اِنَّمَا اُوتِتَهُ عَلَعِلْبِ جِنْدِ اَوَلَمْ يَعْلَمَنَ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے تھاٹ باٹ کا اظہار کرتے ہوئے خدم و حشم کو لیے ہوئے بیش قیمت کپڑے اور خلطیں پہنی ہوئی اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے قَالَا اللَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاتَ الدُنِيَا تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ دن کے نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی خوبی ہوئی تھی اور جو چاہتے تھے تعلیم تھے دنیا ہی کہ يَا لَيْكَ لَنَا مِسْلَعُوْتِيَا قَارُونَ گونوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں جو کچھ دیا گیا ہے اسے جو دولت دی گئی ہے اس کے پاس جو سروت ہے اور اس کو جو اللہ تعالی نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے کاش ہم پر بھی ہو اِنْدَهُ لَذُو حَظٍ عَظِيمٍ یہ تو بہت نصیب والا ہے بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون کتنا اس کی جو ہے سمجھے کہ خوش مخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمائیہ انہوں نے کس طور سے ہے وَقَارَلَّذِينَ اُوتُ الْعِلْمَ اور کہا ان لوگوں نے کہ جنہیں علم دیا گیا تھا جو صاحب علم و فہم تھے جنہیں معلوم تھا جو شخص نے ایمان لائے اور نیک عمل کرے اسے جو ثواب اللہ کی طرح سے ملنے والا ہے وہ اس سے کہیں بڑھ کرے تم حسرت کے ساتھ اس کی دولت کو دیکھ رہے ہو اس کے تھاٹ بات کو دیکھ رہے ہو اس کی شان و شوقت کو دیکھ رہے ہو اور تمہیں حسرت کا احساس ہو رہا ہے اگر تم واقعاً ایمان اور عمل صالح کی شرائط پوری کرو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا خود اس دنیا میں بھی سورہ نور میں ہم پڑھ چکے ہیں حکومت ان کو دے گا خلافت ان کی قائم کرے گا جو ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دے پھر آخرت میں جو ثواب ملنا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کا تو کوئی تصور بھی تم نہیں کر سکتے لیکن وہ جو صبر ہے وہ جو عجر و ثواب ہے آخرت کا وہ انہی لوگوں کو حاصل ہو سم کے گاہ کہ جو صبر کرنے والے ہوں اس دنیا میں وہ جیسے بھی ہو ضروریات بری ہو جائیں بس اس سے زیادہ کی حمس نہ رکھیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے حضور کی حدیث ہے کم ہو چیز لیکن کفائد کر جائے ضرورت پوری ہو گئی وہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ زیادہ ہو بہتات ہو دولت موت ہے اور وہ اللہ سے غافل کر دے اس لئے کہ جب بہتات ہوگی تو انسان پر غفل اتاری ہو جائے گی جب ایسا ہو کہ آج کے کھانے کا تو ہے کل کے لئے اللہ پر توقع ہے تو اللہ یاد رہے گا پھر انسان اللہ کو بھولے گا نہیں تو ہم نے اسے یعنی قارون کو اور اس کے محل کو ہم نے دھسا دیا زمین میں اللہ تعالیٰ کی طرح سے عذاب خص کہایا اس پر تو اس کے نہ تو کوئی ایسا لا علش کر رہا کہ جو اس کی مدد کرتا من دول اللہ اللہ کے مقابلے میں نہ خود وہ استقابل تھا کہ کوئی انتقام لے سکتا اللہ سے معاذ اللہ اب وہ لوگ جو تمنا جنہوں نے کی تھی جو گدشتہ شام اب جس رات کو وہ خصف ہوا ہے اگلے روز جو دھوم مچی کہ وہ تو قارون کا محل جو زمین میں دھس گیا اس کے سارے خزانے بھی گئے وہ خود بھی گیا زمین کے اندر تو اب جو وہاں پر شور ہوا ہوگا تو وہی لوگ جو پچھلی شام کو تو یہ کہہ رہتے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملے جو کچھ قارون کو دیا گیا ہے یہ تو بڑا خوش قسمت انسان ہے جنہوں نے یہ چاہتا کہ وہی مقام و برتبہ وہی چیزیں انہیں بھی مل جائیں بالعم سے پچھلی دن یہ کہنے لگے یہ تو اللہ تعالی کی طرف سے ہے کہ وہ جس کے لئے چاہتا ہے رسک شادہ کر دیتا ہے اپنے بدوں میں سے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے یا ناب توڑ کر دینا شروع کر دیتا ہے لولان من اللہ علینا اگر اللہ تعالی نے ہم پر احسان نہ فرمایا ہوتا لخصف ابنا تو ہم بھی اسی طریقے سے خصف کر دیئے گئے ہوتے یعنی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بھی اس جیسے ہو جائیں ہمیں بھی اس کی دولت مل جائے لیکن اس کی دولت کا جو انجام آج ہماری جگاہوں کے سامنے آیا ہے لولان من اللہ اگر اللہ تعالی نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا کہ ہمارے پاس وہ دولت نہیں تھی لخصف ابنا تو ہم کو بھی اسی طریقے سے زمین میں دھسا دیا گیا ہوتا وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْقَافِرُونَ خرابی لیکن یہ جان لو کہ کافر لوگ خفلاح نہیں پائیں گے بڑی خرابی ہے بڑی ہلاکت ہے اور کافر لوگ جو ہیں وہ خفلاح نہیں پائیں گے یہ کردار ہے قارول کا اب اس صورت کے آخری آیات ہیں اور میں چونکہ اب افتداء میں جس قدر احتمام کے ساتھ یہ جوڑوں کا تعلق بیان کر رہا تھا کیونکہ میں نے محسوس کیا کہ افتاد تیز ہونی چاہیے اس میں کچھ کم ہی کر دی ہے اب یہاں بھی نوٹ کر لی جائے گا کہ یہی صورت القصص اور اس سے پہلے صورت النمبر اللہ کے درمیان کیا چاہ مشابہتیں ہیں خاص طور پر اس آخری آیات میں فرمایا تلکت دارال آخرت یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم نے رزن کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو زمین میں اپنی بڑائی اپنا اقترار نہیں چاہتے اپنی بلندی نہیں چاہتے اور نہ فساد چاہتے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے محنت کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی کو ذمہ داری دے دے حکومت کی لیکن وہ تعلق نہیں ہے حکومت کے وہ اپنی سربلندی کے تعلق نہیں ہے اس سے زمین و آسمان کا فرق ہے کہ ایک ہے کہ آپ کسی نظریہ کے لیے کام کر رہے ہیں اب نظریہ میں اگر آپ کی یہ دو جو ہوتے ہیں انقلاب میں آپ کامیاب ہو گئے تو ظاہر بات ہے کہ پھر انقلاب کے بعد ذمہ داری سبھال نہیں پڑے گی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو مدینہ کی وہ چھوٹی سی شہری ریاست کے وجود میں آئی تھی آسر اس کی ذمہ داری سبھال نہیں پڑی حالانکہ آپ خدا میں خاصتہ کوئی اقتدار کے طالب یا اقتدار کے بھوکے تو نہیں ہو سکتے تھے لیکن یہ ہے کہ طلب جو ہے وہ اللہ جانتا ہے دل میں کس کے طلب ہے اگر کوئی ذاتی طور پر اقتدار کا خواہاں ہے اور چاہتا ہے کہ میرا ناموچا ہو جائے اور میرے اقتیار مل جائے اور میرا اقتدار ہو تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں دسکوالیفائی ہو جاتا ہے یہ اللہ کے گھر کے لیے نہیں ہے اللہ کا گھر جو ہے تلکت دارال آخرہ یہ تو ہم نے رکھا ہوا ہے خاص طور پر مخصوص کر کے ریزرگ کر کے لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُومًا فِي الْأَرْضِ جو زمین میں اپنے اقتدار کے خواہاں نہیں ہیں وَلَا فَسَادَ انا زمین میں فساد بچانا چاہتے ہیں وَالْعَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ اور آقِبَت یعنی یہ پچھلا گھر جو ہے آقِبت میں پچھلی زندگی جو ہے یقیناً یہ اہلِ تقویٰ کے لیے اس کی بھلائیاں اس کے بحاسن اس کا عیش اور آرام وَاللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کے لیے خاص کیا ہے مَنْ جَعَابِ الْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنَا یہ آیت میں آئی ہے سورہ النمل کے بھی آخر حصے میں جو کوئی شخص کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اسے بدلہ ملے گا اس سے بہتر وَمَنْ جَعَابِ السَّيِّئَتِ اور جو کوئی بدی لے کر آئے گا فَلَا يُجْدَ النَّذِينَ عَمِلُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ تو وہ لوگ کے جو ان مرائیوں کا اتقاب کر رہے انہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کچھ کے وہ کر کے لائے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے اضافہ نہیں ہوگا جتنے جرم کی ہیں اتنی ہی سزا لیکن اہلِ ایمان اور اہلِ صلاح جو ہیں ان کی نیکیوں میں اللہ تعالیٰ دس گناہ دے سات سو گناہ دے اس سے بھی بڑھا گئے تو یہ اللہ تعالیٰ کی برزیف ہے جتنا چاہتا ہے دیتا خیر منہ بارہ جو کچھ کر کے لئے جاؤ گے اس سے بہتر ملے گا لَا يُجْدَ النَّذِينَ عَمِلُ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَالُوا يَعْمَلُونَ انہیں وہی کچھ ملے گا جو کچھ کے وہ عمل کر کے لائے تھے سورہ نمل میں آیا تھا کہ مجھے وَأُمِرْتُ عَنْ اَطْلُوا الْقُرْآنِ مجھے تو حکم دیا گیا میں قرآن پڑھا سناتا رہوں قرآن پڑھ کر تمہارے سامنے قرآن کے ذریعے سے انذار اور تبشیر اور قرآن کی تبلیغ اور قرآن کے ذریعے سے تذکیر اور قرآن کے ذریعے سے تمہارے جو نفسیاتی اور روحانی روگ ہیں ان کی شفاہ کے لئے میں کوشش کرتا رہوں میرا کام تو یہ ہے مجھے حکم دیا گیا میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں تلاوت پڑھ کر قرآن تمہیں سناتا رہوں اب یہاں اسی کو تعبیر کیا اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ اے نبی جس ہستی میں آپ پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالنی ہے اس کی تبلیغ آپ کے لئے فرض تھی جیسے کہ ہم سورہ بائدہ میں آج پڑھائیں یا ایوہ الرسول بلغ ماں انزلہ علیکم ربک وعلم تفرق وما بلغ تاری سالتا اس قرآن کی تبلیغ کرنا آپ پر فرض ہے اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں پھر آپ نے امت کی حوالے کر دی کہ امت کے فرض ہیں فَلْيُبَلِّغِ شَاہِدُ الْغَائِبَا فَلْيُبَلِّغِ یہ فیلِ عمر ہے اب لازم ہے کہ وہ پہنچائیں جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں ہے اس طریقے سے یوں سمجھئے کہ ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا لیکن یہاں فرمایا جا رہا ہے نبی جس حسنی نے آپ پر یہ قرآن فرض کیا ہے جس حسنی نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری آئد کیا ہے یہی ذمہ داری اصل میں پھر جو ہم میں سے ہر ایک پر آتی ہے وہی ہے جو میرے کتاب چاہیے میں میں نے بداحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ وہ پانچ ذمہ داریاں ہیں اللہ قرآن پر ایمان جیسے کہ ایمان کا حق ہے قرآن کی تلاوت جیسے کہ تلاوت کا حق ہے قرآن کو سمجھنا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے قرآن پر عمل جیسے کہ عمل کا حق ہے پھر قرآن کی تبلیغ قرآن کو عام کرنا اِنَّا نَذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرَانَ رَادُّكَ الْا مَعَادُ وہ یقین آپ کو لوٹا لے جائے گی وہ ہستی ہے وہ اللہ جس نے آپ پر یہ قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے تبلیغ قرآن کا فرض فریضہ آپ کے قادوں پر پکھا ہے وہ یقین آپ کو پہنچائے گا مہت اچھی جگہ لوٹنے کی معاد عادہ یعودوں سے اس میں ظرف ہے لوٹنہ لوٹنے کی جگہ اب معاد سے مراد آخرت عام طور پر ہے ایمان بالرسالت ایمان باللہ ایمان بالمعاد ایمان بالآخرہ کو ایمان بالمعاد بھی کہا جاتا ہے لیکن اس کے بارے میں بعض روایات ایسی ملتی ہیں کہ اس کا شان ندول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی سفر پر نکلے ہیں مکہ سے تو جو عام راستہ تھا اس سے ہٹ کر آپ نے کیونکہ اندیشہ تھا اور واقعہ تھا یہ تعاقب ہو رہا تھا تلاش کیا جا رہا تھا تین دن رات تو آپ غار سور میں روپوش رہے پھر آپ نے ایک بڑا ہی سخت راستہ اختیار کیا تھا کہ جو پہاڑی راستہ تھا جو گزر رہا تھا جس پر کہ کوئی انسان جاتا نہیں تھا لیکن کچھ آگے جل کر وہ راستہ جو ہے وہ پھر اس مین راستے سے جا کر مل گیا یوں سمجھئے یہ راستہ جا رہا تھا مین کہ جو مکہ سے مدینہ کا تھا حضور نے ایک اور راستہ اختیار کیا لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ راستہ جا کر اس راستے کے ساتھ مل گیا جہاں ملا اب آپ خود سوچئے کہ وہاں ایک ایسی سیچوشن آ گئی کہ حضور ایک ٹی پر کھڑے ہوئے ہیں اب دہنی طرف جاتے ہیں تو مدینہ ہے اور بانی طرف جاتے ہیں تو مکہ ہے اس وقت حضور کے دل میں ایک ہوق سی اٹھی ہے اس لیے کہ جب آپ مکہ سے روانہ ہوئے تھے تب یہ روایات میں آیا ہے کہ آپ کعبے سے لپٹ کر آپ نے یہ کہا تھا کہ بیت اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے لیکن میں کیا کروں یہاں کے لوگ مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے تو گویا کہ کعبے سے یہ جدائی تو آپ پرشاہ گزر رہی تھی اب جب وہ آپ چند دن کا سفر کر کے اور چند دن وہ زار سور میں روح پوش ہونے کے بعد جب پہنچے ہیں اب ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں سے اگر دہنی طرف جاتے ہیں تو یہ مندین کے طرف راستہ جا رہا جانا تو آپ کو ادھر ہی ہے لیکن سامنے وہ راستہ آ گیا کہ جو بکے کی طرف جا رہا تو آپ کے دل میں کھوک سے اٹھی اس وقت اللہ تعالی نے آپ کی اتمنان کے لیے یہ آیت نادل کی کہ آپ غور آئیے نہیں مکہ میں ہم آپ کو لوٹا کے لے آئیں گے آپ نہیں پہنچیں گے بڑی شان سے پہنچیں گے اس وقت تو آپ کو نکلنے کے لیے جو ہے روح پوش بھی ہونا پڑا ہے آپ کا تعاقب بھی ہو رہا ہے پھر وقت آئے گا کہ آپ ایک فاتح کی ایسے سے داخل ہوگے تو یہ بھی اس کی ایک نوایت چکے ہیں تو یہ مفہوم بھی اس میں نکل سکتا ہے لیکن عام طور پر یہ ہے اس سے مراد میرے نظر یہی ہے کہ آپ کے لیے جیسے کہ سورة الدعا میں کہا گیا ہے اے نبی آپ کے لیے آخرت جو ہے اس دنیا سے کہیں بہتر ہیں لہذا آپ کے لیے تو یوں سمجھئے کہ جو اللہ لوٹا کر آپ کو لے جائے گا بعد میں تو وہ معاد آپ کے لیے معادن یہ گویا کہ یہ تحقیم کے لیے ہے نکرہ بہت امدہ جگہ لوٹانے کی جس کے لیے یہ بھی کہا گیا یا باشا گرم لوگ کا مقام محمودہ وہاں پر جو آپ کو مقام ملنا ہے مقام محمود اور جو جنت حضور کی ہوگی جس کا کیا تصور کوئی کر سکتا ہے تو ادھر اشارہ ہے اِنَّا الَّذِينَ فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْعَانَ رَادُّكَ الَا مَعَادٍ کہہ دیجئے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت لے کر آیا کون راہ کی سوج لے کر آیا کون ہدایت لے کر آیا وَمَنْ هُوَ فِي دَلَالٍ مُبِينَ اور کون وہ ہے جو کھلی گمراہی میں پڑا ہوا ہے وَمَاكُنْ تَتَرْجُوَنْ يُلْقَائِ لَيْكَرْ کِتَاب اور اے نبی آپ کو تو کوئی توقع نہیں تھی کہ آپ کو کتاب دی جائے گی کتاب علقا کی جائے گی یہی بات آئی ہے سورہ دمل کے اندر بھی وَإِنَّكَ لَتُلَقْتَ الْقُرْآنُ مِنَّذُ الْحَكِيمِ مِنْ حَلِينَ یہ قرآن تو آپ کو دیا گیا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ متوقع تھے آپ چاہتے تھے آپ کو چلہ کشی کر رہے تھے کہ کوئی مجھے بھی کوئی روحانیت حاصل ہو جائے اور کوئی غیب کی معلومات حاصل کر لوں معذر اللہ آپ کا تو مزاجی وہ نہیں تھا ایک بہت ہی جو سمجھئے شریف انسان اور ایک شریف تاجر اس لئے حضور نے فرمایا تاجر الصدوق الامین مان نبیین وصدقین 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 وہ تاجر تو بھی کوئی سچا ہو جھوٹ کی عمید نشدہ ہونے دے اور امین ہو امانتدار ہو اس کا رتبہ جو ہے وہ تو عمیاء وصدقین 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 کے ساتھ ہے اس جماعت میں شریک ہوگا وہ تو حضور کی زندگی وہ تھی جہاں تھا یہاں فرمایا ہے وَمَاكُنْتَا چَرْجُو یہ تو اللہ کی رحمت ہوئی ہے اس کی بہربانی ہے کہ آپ کو اس نے چنا ہے پسند کیا ہے اور آپ کو اللہ تعالی نے یہ کتاب عطا فرمائی فَلَا تَقُونَنَّا ذَهِرًا لِلْكَافِرِينَ تو اب آپ کافروں کے کچھ پناہ نہ بنیں اس میں اشارہ ہو رہا ہے جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نشاہ کے اندر کہ اے مسلمانوں گویا کہ وہ یہ بات کہی گئی تھی کہ تم اپنی عصبیت اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے تمہارا ایک شخص ہے منافق ہے اس نے وہ چوری بھی کی تھی اب تم اس کی پشتبناہی کر رہے ہو اور سارا کا سارا اندرام یہودی پر ڈالنا چاہ رہے ہو تو یہ عصبیتِ جاہلیت ہے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے فَلَا تَقُونَنَّ ذَهِرًا لِلْكَافِرِينَ اب ظاہر بات ہے کہ حضور جب بکے میں دعوت دے رہے تو اب رشتے جو ہیں وہ کچ رہے گویا کہ ابو لہب سکا چچا ہے لیکن دشمنی کے انتہاں کیے ہوئے اب آپ اپنے رشتوں کو ان کافرین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کوئی اہمیت نہ دیں ان کے ساتھ کسی عصبیت کا کوئی اگر اثر کہیں ہو بھی کہیں اگر کوئی یعنی بہتی ادنا سا خفیر سا بھی شائبہ اگر دل میں ہو تو اس کو بھی آپ نکال دیجئے یہی لفظ کہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ قبطی مارا گیا تھا ان کے ہاتھوں جب اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی کہ میں کبھی بھی ابھی کسی کافر کا اور کسی ایسے شخص کا میں ظالم کا ظہیر نہیں بنوں گا پوشپنا نہیں بنوں گا تو وہی حکم حضور کو لیا جا رہا ہے وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَئِ اِذْا اُنزِلَتْ اِلَيْكَ یہ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر ست رہا تھی ہے وَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَئِ اِذْا اُنزِلَتْ اِلَيْكَ اور نہ آپ کو برگشتہ کر سکیں روک سکیں آپ کے روح کو بور دیں اللہ کی آیات سے بَعْدَئِ اِذْا اُنزِلَتْ اِلَيْكَ جبکہ وہ آپ پر نادل کر دی گئی وَدْوَعِ الْا رَبِّكَ یعنی یہ آپ کے قلمے والے قبیلے والے آپ کے یہ قریش جو ہیں جو آپ ہی کے قبیلے کے لوگ ہیں اگر آپ ان کے ساتھ کوئی اپنا بھائیچارہ رکھیں گے اور کوئی ان کے ساتھ تعلق قلبی جو ہے اس طور رکھنے کی کوشش کریں گے اگر کسی درجہ میں بھی یہ قبائلیت جو ہے آپ کے اندر نہیں تو یہ روک دیں گے پھر آپ کو یہ تو پھر اس سے استعمال کریں گے اور اس کی بنا پر جو ہے وہ پریشرائز کرنے میں آپ کو کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ آپ کو قرآنِ مجید کی جو آیات آپ پر ناظر ہو رہی ہیں ان سے برگشتہ کر دیں وَلَا يَسُدَّنَّ نَقَعُ نَا کرنے پائیں آپ کو برگشتہ اللہ کی آیات سے بعد عز انزلت انیک اس کے بعد کہ وہ آپ پر ناظر کر دی گئی ہیں وَدْوَا إِلَى رَبِّك اور اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہی ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اور دیکھئے شرک سب سے گھناونا جرم ہے تو اس کا کوئی شائبہ بھی اپنے قریب بتانے دیجئے وَلَا تَنُعُ مَا اللَّهِ الْاہِ نَاقَرِ جیسا کہ میں نے بار بار عرص کیا ہے اس میں خطاب تو ہوتا ہے بظاہر حضور سے واحد کے سیدے میں لیکن یہ کہ یہ خطاب صرف حضور سے نہیں ہے بلکہ اصلاً اس کے مخاطب مسلمان کے حضور کے وساطق سے وَلَا تَنُعُ مَا اللَّهِ الْاہِ نَاقَرِ اور مت کسی کو پکارو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو لَا الْاہِ الْاہِ اُسْكَ سِوَا کوئی بابود نہیں ہے کُلُّ شَئِنْ حَالِكُنْ إِلَّا وَجْحَا ہر شئ فنا میں ہے یا فنا ہو جائے گی سوائے اس کا چہرہ اب یہ کہ اللہ کا چہرہ کونسا ہے اور یہ کہ اگر اللہ کا چہرہ جو ہے صرف اس کے لئے فنا نہیں تو کیا اللہ کے لئے کوئی باقی عذابی ہے ان کے لئے فنا ہے معاذ اللہ سُمہ معاذ اللہ یہ آیات جیسا کہ میں نے ارس کیا کہ اللہ کی ذات سے متعلق ہوں عالمِ برزخ سے متعلق ہوں عالمِ غیب اور عالمِ آخرہ کی ان کے بارے میں بس جتنا تجھ بٹا لیا ہے اس کے اوپر اقتفاق کی جائے اس سے آگے منطق کے حوالے سے اس کا جو ہے لازم اور ملزوم کے ایک ایک قدم بڑھاتے نہ جائیں تو اس میں یہ ہے کہ انسان جو پھر غلط راستے پر پڑ جائے گا حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جب انسان یہ سمجھ لے کہ میں اس کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا بس یہی ادراع ہے یہی معارفت ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وراء الوراء سمع وراء الوراء سمع وراء الوراء یہ الفاظ شیخ عیمد صلیق جن کو ہم مجدد دیر فرسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں وہ اپنے خطوط میں مقاتی میں انہوں نے بار بار یہ الفاظ کہے ذات باری تعالی وراء الوراء سمع وراء الوراء اس کا کوئی تصور کسی انسان کے لئے ممکن نہیں ہے لیکن یہ کہ ہر شیخ حلاق ہو جانے والی ہے سوائے اللہ کے چہرے کے ظاہر بات ہے کہ ہر شیخ کے لئے فنا ہے اور یہاں پہ اکثر لوگوں نے پھر اس مو سے مراد دیا پوری ہستی جیسے کہ ہم بھی کسی کے مو دیکھو کے یہ کام کر رہا ہے تو گویا کہ کسی کے لئے کسی کے رضا جوئی کے لئے کر رہا ہے تو اس نے ایک بار سے گویا کہ ذات باری تعالی تو ہے جو ہمیشہ قائل رہنے والی ہے اور یہاں اس کے چہرے سے مراد اس کی پوری ذات ہے باقی جو کچھ ہے اب جو ہمارے ہاں صوفیہ ہیں جو وحدتِ وجود کے قائل ہیں وہ تو اب نہیں سمجھتے کہ باقی جو کچھ ہے وہ ہے ہی نہیں مادوم کے درجے میں ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو بھی کچھ اس کائنات کے اندر ہے اللہ کی ذات کے سوا یا تو وہ وہم ہیں یا جیسے کہ شیشوں میں عقص نظر آتے ہیں آئینہ قدِ آدم ہے آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں تو آپ پیشے نہیں بھی نظر آ رہے ہیں اس کے ہے تو نہیں آپ وہاں جیسے کہ شیشے میں عقص ہوتا ہے کہ اس کا وجود کوئی نہیں اسی طریقے سے یہ قائلات جو ہے اپنی اصل کے اعتبار سے مادوم کے درجے میں ہے اور پھر یہ کہ یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر شہ فلا ہو جائے گی لہو الحکم اسی کے لیے ہے اختیار پادشاہی حکومت وَاِلَحِ تُرْجَعُون تو اسی کی طرف تم لٹا دیے جاؤ گے یہاں یہ چار صورتیں جو تھی اس گروپ کی وہ نے ارس کیا تھا کہ چار ایک مزاج کی ہیں اور اب جو چار ہیں وہ ایک مزاج کی ہیں اور یہ چاروں اب شروع جو ہو رہی ہیں وہ علف لامیب سے ہو رہی ہیں ان میں سب سے پہلی صورت العقبوت بارک اللہ لی وَنَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِكِ الْحَكِيمِ